موسیقی 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 کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب الساوم باب نمبر ٹوینٹی سیون باب روزے دار کو روزہ افتار کرنا کس وقت درست ہے اپنی پیچھلی کچھ کلاسز میں ہم کتاب الساوم میں روزے کے احکامات اور روزے کے حوالے سے مختلف جو شرعی مسائل ہیں اس پر بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث اور سنت کی حوالے سے ہم نے پچھلے سبق کے اختتام میں یہ بات وضاحت سے پڑھی کہ کن حالات کے اندر روزہ رکھنے کی لچک اور چھوٹ ہے اور قضاء کب کیسے کس طرح ادا کی جائے گی پچھلے ہی سبق میں ہماری بات اس حوالے سے بھی ہوئی کہ کونسی حالتیں ایسی ہیں جو روزے میں جائز ہیں اور ان سے یعنی اگر وہ عاملہ یا وہ عمل کیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کونسی کنڈیشنز یا کونسے عمل اور فیل ایسے ہیں جو روزے میں ناجائز ہیں مکروہ ہیں یعنی ان کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کچھ لوگوں نے اس کے بعد پھر بارہا سوال کی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ فہرست ہماری کچھ مکمل نہیں ہوئی کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا تو ذرا آگے حدیث اور باب پڑھنے سے پہلے پہلے یہ دوہرہ لیجئے وہ کونسی چیزیں ہیں یا کونسے عمل یا فیل ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک روزے دار کے لیے غسل کرنا سابن پانی وغیرہ میل کچھ این دور کرنے یا تھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی جائز ہے اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا نہ ہی یہ منع ہے نہ ہی یہ ناپسندیتا ہے اسی طرح سر وغیرہ دھونا شامپو لگانا یا سر میں صرف تھنڈک حاصل کرنے کے لیے فریش آپ کرنے کے لیے پانی وغیرہ ڈالنا یہ منع نہیں ہے مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا موہ ہاتھ دھونا وضو کرنا مسواک کرنا بلکہ این سنتِ رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے سر میں جسم پہ تین لگانا لوشن کوئی اور کنڈیشنرز وغیرہ ٹونرز وغیرہ لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مالش کرانا مساج وغیرہ کرانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح کسی بیمار کے لیے سکن کے اوپر آئنٹمنٹس لگانا انٹی سیپٹکس لگانا ڈیٹول وغیرہ کٹ پہ لگانا ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں کترے ڈالنے سے روزہ روزہ کی ممانیت نہیں ہے اسی طرح بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دینا یا بلڈ ڈونیٹ کرنا بلڈ پرانسفیجن کے لیے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا پچھنے لگوانے کی بھی اجازت موجود ہے ہجامہ کا طریقہ کروایا جا سکتا ہے روزہ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اگر غیر ارادی طور پر بھول چوک کے کوئی کھانا کھالے یا پانی پیلے چاہے کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ حدیث میں بتایا گیا تھا کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ابو دعود میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ کرتا ہے غیر ارادی طور پر کیے جاننے والی کہہ کے حوالے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں قصدن اگر کہہ کی جائے تو اس کے معاملات فرق ہوگے کہہ اگر قصدن کی گئی ہے بیماری کی حالت ہے اور بیماری کی حالت میں کی گئی ہے تو قصدن کیسے تو روزہ ٹوٹے گا لیکن بیماری کی حالت میں اگر خود بخود آ گئی ایک شخص بیمار ہے اس کو خود بخود کیا آ جاتی ہے کیا ویسے خانسی سے یا کسی اور چیز کے ساتھ کیا کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو حدیث میں میں بتا چلتا ہے کہ اگر مو بھر کے کیبی آئے گی اور غیر ارادی طور پر آئے گی خود بخود بساختہ آئے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے پل یقضی اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر حلق میں کوئی مکھی کوئی مچھر وغیرہ ناک میں حلق میں کان میں چلا جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا ڈاکٹر سے ایگزامنیشن وغیرہ کروانا یا فزیکل ایگزامنیشن کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو لہٰذا یہ کچھ حالتیں تھیں جو میں نے مختصرا دوہرا لی لیکن اسی طرح فزیکل فجور کی بات کرنا مکروہ تو ضرور ہے ناپسندیدہ تو ضرور ہے اور اس کی ممانعت تو ضرور کی گئی ہے لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں جھوٹ بولنے فزیکل فجور ان سب معاملات کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن یہ ناپسندیدہ ضرور ہے اور ان کی کراہت بھار کے روزے میں موجود ہیں اسی طرح انگ آنا یا سو جانا وغیرہ احتلام سوتے کی حالت میں احتلام کی ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا غصل واجب ہوگا غصل کر لیا جائے گا اگلی نماز سے پہلے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اور ایسا مختلم غصل کے بعد اپنے روزے کو جاری رکھے گا اور اپنی نمازیں ادا کرے گا اور نہ ہی وہ روزہ جس میں احتلام ہوا ہے اس کی قضا واجب ہوگی نہ قضا واجب ہے نہیں اس کو اس کو توڑا جائے گا اور اس کو چھوڑا جائے گا اب کچھ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دانستہ کھانے پینے سے جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بات ہم نے بڑی وضاحت سے کی تھی کہ اس کے لئے کفارہ ہوگا دانستہ جمع کرنا یا تعالق کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ میں کونسی چیزیں جائز نہیں ہیں آنکھوں میں قطرے ڈالنا ناک میں قطرے ڈالنا اور آنکھوں کے وہ قطرے جو باقاعدہ حلق تک پہنچ جائیں یا مو میں ذائقہ آئے آنکھوں کے وہ آئی ڈرابس وہ آئی ڈرابس جن کا ذائقہ حلق میں آئے گا یا یا مو میں ٹیسٹ آئے گا وہ ٹرابس جاننے جائز نہیں ہے اسی طرح ناک میں قطرے ڈالنے کا بھی تصور اور یا انہیلرز کی بات بھی میں نے کی تھی ایسا انہیلرز ایسے پاپس جن کا ذائقہ حلق میں آئے گا ان کی اجازت نہیں ہے کوئی گولی کسی قسم کا انجیکشن چاہے طاقت کا ہے چاہے انٹیبارٹک کا ہے کوئی ڈرپ ہے کوئی انفیوزن ہے کوئی بلاڈ پرانسفیوزن ہے یہ شرائط طور پر جائز نہیں ہوگا نا ٹوٹنے والے حکمات میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی خاتون اپنی ہنڈیا وغیرہ نمک اور مسالہ چکنے کے لئے چکتی ہے یہاں تک کہ حلق تک ذائقہ نہیں جاتا اور اس کو فوراں تھوک دیا جاتا ہے ضرورت اور مجبوری کے تحرے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بیچہ ہم بات کر چکے تو گویا کوئی بھی انجیکشن اور اس قسم کی چیز نہیں لگوائے جا سکتی نہیں کوئی دوائی کھائے جا سکتی ہے حیز کے آغاز کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے نفاظ یعنی ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس سے یا حیز کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے حیز کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ حیز کے آغاز کے ساتھ ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روزہ مکمل نہیں ہوتا عرف عام میں بسا ہو کہا تھا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر حیز کا آغاز دن کے مارا بجے سے یعنی زوال سے پہلے ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے ہر کچھ کی رائے یہ ہے کہ اگر زوال یعنی بارہ ساڑھے بارہ کے بعد ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس روزے کو جاری رکھا جائے گا اور اس روزے کی قضاء دا نہیں کی جائے گی ایسا کوئی حوالہ حدیث میں ثابت نہیں ہے ایسا کوئی حوالہ کلیرلی حدیث میں ثابت نہیں ہے حیز کا آغاز دن کے کسی بھی حصے میں ہو سہری کے فوراں بعد ہو یا افطار سے فوراں پہلے ہو افطار سے چند منٹ پہلے بھی اگر حیز کا آغاز ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کھولنے والا چاہتا ہے تو اس کو کھول لے گا لیکن بہر کے اب اس کی قضاء باجرپ ہوگی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے نماز کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ وضو کے بغیرے نماز نہیں ہوتی اگر چار رکت نماز میں آخری رکت میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہوا خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو کیا ہے کیا سلام پھیرا جاتا ہے کیا نماز مکمل کی جاتی ہے نہیں اسی وقت سلام پھیرنے کے بعد وضو کے لیے نماز بھی اٹھنا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد یہ چار رکتیں پھر نئے سرے سے تقبیر سے سلام تک پھر سے ادا کی جاتی ہیں تو بالکل ایسا ہی معاملہ اس روزے کا بھی ہوگا اگر این افتار سے کچھ دیر پہلے بھی مہواری کا آغاز ہو تو وہ روزہ قضا ہوگا اور وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی قضا واجب لطا ہوگی یہی معاملہ نفاظ کا بھی ہے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی میں پھر دور حالوں شاید کچھ لوگوں کو اس بات پر کنفیوزن تھی کہ اگر سفر کے دوران بیماری کے دوران حمل رزات کی مشکتوں کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ایک روزہ دار اپنا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو کیا ادا کرنی واجب ہے اس کو قضا دینی ہے اس کو کفارہ ادا نہیں کرنا روزے کی قضا ایک روزہ ہی ہے کفارہ دانستہ توڑے جانے والے پر بغیر عذر کے دانستہ توڑے جانے والے پر کفارہ ہے لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ بغیر عذر کے بغیر عذر کے دانستہ چھوڑے جانے والے روزے پر کوئی قضا اور کوئی کفارہ کا تصور قدیس اور سنت نے واضح نہیں کی اگر کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے یعنی اس کو بیماری بھی نہیں ہے اس کو سفر بھی نہیں ہے وہ وہ حاملہ بھی نہیں ہے وہ رزات بھی نہیں کرواری کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے اور یا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو جاگ نہیں آئی تھی اور وہ کھانی پائی بس ہوں کہا یہ بھی عذر کی ایک وجہ بن جاتا ہے کہ ایک شخص کو سہری کے وقت جاگ نہیں آئی اور اس نے سہری نہیں کھائی اور پچھلی افتار کے وقت کے کھائے روزے کی بنیاد پر وہ آگے روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتی تو یہ عذر ہے نہ جاگ سکنا یا سہری نہ کھانے پانا یہ عذر ہے اگر کسی عذر کے بغیر اگر کوئی شخص دانستہ روزہ چھوڑتا ہے ہاں جتنی بڑی سو آٹھ لوگوں کی افتاری ہے میں کام کیسے کروں گی کہ روزہ رکھ لوں گی ہاں یہ عذر ہے یہ عذر نہیں ہے آج میرا بہت بڑا ایک میٹنگ ہے کوئی سیمنار ہے آج اے لیول کا ایڈ میٹس کا پیپر ہے ہاں کیسے میرے ہوش حواظ قوت طبانائی طاقت رہے گی ماہیں بساوکات اولادوں کو بچوں کو امتحانوں کے دنوں میں روزے چھوڑنے کا مشورہ دیتی اور کہتی ہیں اس کو بات میں رکھ لینا یہ نہ سفر ہے نہ ہی بیماری ہے تو لہٰذا بغیر عذر کے دانستہ چھوڑے ہوئے روزے پر شریعت نے قضاء یا قفارے کا تصور نہ بتایا ہے نہ سکھایا ہے کیونکہ یہ لچک ہی موجود نہیں ہے نہ دانستہ نماز چھوڑنے کی جانست ہے اور نہ ہی دانستہ روزہ چھوڑنے کا تصور ہے کوئی قضاء کوئی قفارہ روزے چھوٹ گئے ہیں تو وہ چھوٹ گئے ہیں پس اوقات آپ نے ٹی بی پر دیکھا کہ نمازوں کے بھی کفارے بتایا جا رہے ہوتے ہیں اور روزوں کے بھی کفارے بتایا جا رہے ہوتے ہیں ہاں روزوں کی قضاء باہر کیف موجود ہیں لیکن اس قسم کا کوئی تصور موجود نہیں کہ ایک شخص نے دانستہ چھوڑا ہے اور ارادتاً چھوڑا ہے سو اس نے کی بنیاد پر چھوڑا ہے کوئی دنیاوی کاموں کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کا کوئی تجویز کردہ کیونکہ کیوں بتایا تجویز کیوں نہیں کیا کیونکہ تصوری نہیں ہے کانسپٹ ہی نہیں ہے لچک ہی نہیں ہے چھوٹ ہی نہیں ہے وہ عذر جہاں پر موجود تھی لچک وہ موجود ہے وہ بتا دی گئی ہے اور اس میں قضاء ہے اس کے علاوہ there is no set condition تو لہٰذا یہ کچھ آپ نے حالتیں دیکھ لیں کہ ان میں روزہ چھوڑنے کا تصور اس کے بعد کچھ ایک اور چیز جو جاننے ضروری ہے وہ استحاذہ کے مسائل ہیں استحاذہ اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر ہیز کے علاوہ ایام مہواری کے علاوہ خون جاری رہتا ہے یہ حمل کے دوران بھی ہو سکتا ہے اور حمل کے علاوہ عام خواتین کو بھی کچھ بیماری کوئی فائیبروائٹس ہیں کوئی ہارمونل پرابلم ہے تو ایکسٹرہ منسلی بلیڈنگ ہیز کے علاوہ جو ہے وہ مہواری کا طریقہ تو ان حالتوں میں نماز کے حکمات تو ہم پڑھ چکے ہیں نماز قرآن قسل تحارت کے حکمات ہم پڑھ چکے ہیں ایک خاتون جس کو حیز کے علاوہ خون جاری ہے اس کے لئے روزے کی فرضیت کا حکم موجود ہے یہ جملہ یاد رکھئے اور یہ جملہ ایسے ہی بتائیں گی آپ ایک خاتون جو استحاذہ کی حالت میں ہے مستحضہ خاتون یہ نہیں کہیں گی آپ اس کو کہ تم روزہ رکھ سکتی ہو تم نے روزہ رکھنا ہے رکھ سکتی ہو اور رکھنا ہے میں فرق ہے نماز پڑھ سکتی ہو اور تم پر نماز فرض ہے تم نے پڑھنی ہے اس پر فرق ہے کیونکہ جب یہ کہہ دیا چاہتا ہے تم رکھ سکتی ہو تو اس کا مطلب آپ کیا کنوے کر رہی ہیں ہاں اگر تمہارا دل ہے تو بڑھ لوگ اور تم چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں استحاذہ کی حالت میں خاتون کو نمازیں پڑھنی ہے ایک عام خاتون کی طرح اس کو نمازیں پڑھنی ہے اسی طرح استحاذہ کی حالت میں ایک خاتون کو روزہ رکھنا ہے اس کی اس گائنیکلاجکل پرابلم کی وجہ سے اس کی اس خواتین کی بیماری کی وجہ سے اس کو روزوں کی چھوٹ نہیں ہے چاہے وہ حیث کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور چاہے وہ حیث کم کیوں نہ ہو چاہے وہ حمل کی حالت میں کیوں نہ ہو ہاں حمل بزاتے خود ایک لچک ہو سکتی ہے لیکن حمل میں خون کا آنا اس کی لچک نہیں ہوگی تو لہٰذا ایک خاتون جب حیث کی حالت میں اس حالت میں استحاذہ کی حالت میں روزے رکھے گی تو زہری سے پہلے پاکی کا غسل جیسے تہارت کا غسل اور جنابت اور حیث سے پاکی کا غسل کیا جاتا ہے بقاعدہ ویسے غسل کیا جائے گا وہی حکمات جو ہم نے نماز کیلئے پڑھے تھے اس خاتون کو روزے کیلئے بھی وہی کرنا ہے جو اس کو نماز کیلئے کرنا ہے نماز کیلئے بھی ہم نے حقمات کیا پڑھے تھے تو اس کو کم از کم دن میں ایک تفاہ اور یہ سب سے نرم ترین برائی تھی ورنہ تو کچھ آئیما کے نزدیک پانچ نمازوں سے پہلے پانچ تفاہ غسل کرنا ہے کچھ کے نزدیک دو تفاہ غسل کرنا ہے لیکن کم از کم وہ ایک تفاہ اپنی سہری سے پہلے فجر کی نماز سے سہری سے پہلے غسل کرے گی تہارت کا پاکی کا جیسے حیث سے پاکی کا غسل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سہری کرے گی اور ہاں کچھ دن اگر مجبوری کی وجہ سے دیر میں تاخیر میں جا گئی اور سہری کے اندر رکاوٹ آنے کا امکان ہے تو ہاں مجبوری کی حالت میں جیسے میں اس دن پہلے آپ کو بتا چکی ہوں حیث سے پرست کے بعد یا جنابت کے بعد اگر کھانے کا وقت تھوڑا ہے سہری کا تو پہلے جلدی سے سہری کھانے کے بعد غسل کو مؤخر کر کے فجر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے غسل کی تکمیل کی جا سکتے ہیں لیکن یہ مجبوری کے تحت یہ ایک مجبوری اور استراری حالت ہے اس کا روٹین اور نوم نہیں بنایا جائے گا روٹین یہی ہوگا کہ ایسی خاتون صبح اٹھے گی پہلے اپنا پاکی کا غسل کرے گی پھر اس کے بعد اپنی زہری کھائے گی اور پھر اس کے بعد نماز پڑے گی اور پھر ہر نماز کے لیے وہ سارا دن تازہ وضو کرتی رہ گی یہ قاتون قرآن بھی پڑے گی اپنے باقی معاملات بھی روٹین میں جاری رکھے گی تو لہٰذا اب روزہ خود سے خود کب کھلے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے حدیث دورالی جیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث آتی ہے کہ تین باتیں اخلاق نبوی ہیں تین کام یا تین فیل یا تین باتیں اخلاق نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا طریقہ یا سنت ہے یہ تین باتیں کیا ہیں مسلمی میں نے آپ کو بتایا تھا نمبر وان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری تاخیر سے کرتے تھے دوسرا آپ افطار جلدی کرتے تھے اور تیسرا آپ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر بانتے تھے تو کوئی یہ تین باتیں ہم نے سہری کے حوالے سے بھی دیکھا کہ سہری کو تاخیر سے کرنا افطار کو جلدی کرنا یعنی جس وقت افطار کا وقت ہو گیا آزان بکاری کئی سورج غروب ہونے لگا اس وقت افطار کر لینا حدیث کے الفاظ موجود ہیں حدیث نمبر نائن فیفٹی وان حضرت عبداللہ بن نبی یعف رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے سو جب آفتاب غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کو یعنی حضرت بلال کو بلائے کہ اے فلاں تو اتر اور ہمارے واسطے ستوگھول پہلی چیز کیا پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے ساتھ ساتھیوں نے بھی سفر کی ایک حالت میں روزہ رکھا ہے گویا سفر میں روزہ رکھا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ سفر مختصر ہو ہو سکتا ہے یہ سفر قریب کا ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے روزہ رکھا کیونکہ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے سفر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے نہیں رکھا اور جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کا اور جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کچھ نہیں کا تو لہٰذا صحابہ اکرام نے روزہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا کیا ہوا سورج غروب ہونے کے قریب ہوا تو آپ نے حضرت بالعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے کہ فلان تو اتر اور ہمارے واسطے ستو گھول جیسے تو کس لیے کہے جا رہے ہیں افتار کی تیاری کے لیے کیا بات پتا چل رہی ہے سب سے پہلے اپنے خادم کو اپنے کام اور اپنی خدمت کا حکم دیا جا سکتا ہے کسی بھی ماتحد کو کسی کو بھی سبورڈنیٹ کو یہ تقبر کی علامت نہیں ہے اور یہ کوئی آجزی کے حوالے سے لازم نہیں ہے ضرورت کے تحت مجبوری کے تحت یا ویسے بھی اپنے کسی خادم اپنے کسی ماتحد سے کام کا کسی عمر میں چھوٹے کو کام کا حکم دیا جا سکتا ہے اور ترخواست کی جا سکتی ہے افتاری کی تیاری کے لیے بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے افتاری کی تیاری کے لیے معاملت لینا بس ہاتھ کچھ لوگ سمجھتے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور ایک متقی کے لیے تقویٰ کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام اپنے حادثی کرے اور وہ بس سبب اپنی افتار خود ہی تیار کرے گا اور افتار کا کسی اور ملازم سے یا کسی ماتحد سے یا کسی ہیلپر سے تیار کرنا یہ تقویٰ کے برخلاف ہے ایسا معاملہ نہیں ہے اگر ایک روزہ دار دنیا کے کام کر رہے دین کی دعوت دے رہے کوئی اپنی زنیاوی زدمداریاں کر رہے تو جیسے روٹین میں اس کا کوئی ماتحد اس کا کوئی خادم اس کا کوئی خدمت گناہ روٹین میں اس کا کوئی کھانا وغیرہ بنا رہے تو رمضان میں بھی افتاری کی تیاری کروائی چاہ سکتی ہے کوئی تقویٰ کے برخلاف نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نے درخواست کیا آپ نے کیا کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہ ہمارے لئے ستو گھول آپ کے سفر میں آپ کے زادے راہ کی سادگی بھی نظر آ رہی ہے آپ کے کھانے کی سادگی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کے افتار کے دسترخان کی سادگی بھی نظر آ رہی ہے سفر میں اپنی روٹین کے حالات میں کتنا پریکٹیکل سا طریقہ اختیار کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ستو کا سفر میں لے کر جانا بہت آسان ہوتا ہے ڈرائے راشن ہے نا اس کے لئے جاہا جاتا ہے جہاں پانی ہو جو چیز ملے گی اس کو گھول کے پینا بھی آسان ہے کوئی بہت زیادہ لوازمات نہیں ہے کوئی بکھیڑا نہیں ہوگا کوئی کامپلیکیشن نہیں ہوگی بڑا آسان سمپل اور صحت کے لئے بھی بہترین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ آپ کیا کریں ستو گھولیں کیا پتا چل رہا ہے سنت کے ایک پیغام میں ہماری آسانی کے لئے ہماری سہولت کے لئے ہماری صحت کے لئے ہماری زندگی کے ہر شبے میں ڈائیورس طریقے سے بہترین رہنوائی موجود ہیں اللہ ہمیں سنتوں کو سیکھنے یاد رکھنے ڈوب کر ان کی حکمتوں کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق آپ فرمائے ہماری دیس ستو گھول سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شام کرتے تو خوب ہوتا اور یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا لگا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر کسی اپنے سے زیادہ محترم اپنے سے زیادہ کسی بزرگ اپنے سے زیادہ کوئی بڑے عالم یا کسی کسی اپنے سے زیادہ معذر شخص کو بھی ظاہرتا کوئی غلط کام لگ رہا ہو کہ یہ کوئی کام برخلاف شریعت کے کیا جا رہا ہے تو اس کو عدب سے عاجزی سے اس کو ہائلائٹ کر دینا اس کی ممانیت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہر شخص انسان ہے نا تو ایک بشری تقاضی سے کمی کتاہی کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن کسی کی کوئی کمی کسی کی کتاہی کو عدب کے ساتھ شائستگی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے عدب اور احترام اور عزت کے ساتھ نشان دہی کرنی ہے سو حضرت بلان رضی اللہ کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ تھا روزے کا عبادات کا معاملہ تھا اگر کمی خرابی ہوتی تو سب کی طرف سے ہونی تھی تو لہٰذا اگر کہیں دین اور شریعت اور عبادات کے معاملے میں کوئی کمی نظر آ رہی ہو تو اس کی نشان دہی کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے نشان دہی کر دی گئی تھی تو لہٰذا جیسے ہم نے عدیس میں یہ بھی دیکھا قبلے کی حقامات کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ قبلے کی ڈریکشن کیا ہے اور کوئی دوسرے غلط قبلے کی ڈریکشن کی طرف نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی عبادت کا معاملہ ہے تو اس کی نشان دہی کرنی چاہیے اور اگر نشان دہی کی گئی ہے تو پھر نشان دہی جس کی کی جا رہی ہے اس کو کھلے دل اور دماغ سے سننا ہے اور اگر کمی ہے تو اصلاح کرنی چاہیے اچھا انہوں نے کہا کہ خوب ہوتا اگر آپ شام کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا اتر اور ہمارے واسدے ستوگھول انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ شام کر لیتے تو خوب ہوتا یعنی کتنا ایک بیلنس سا اور ایک موتدل سا اور معدب سا طریقہ ہے لیکن لکھتار وہ بات جو انہیں کلک کر رہی تھی اس کو وہ بھی اگنور نہیں کر رہے وہ بھی اس کو چھوڑ نہیں رہے بار بار ہائیلائٹ کرتے جا رہے شریعت کے اقامات کی خلاف برزی کے معاملے میں اگر ایک رائے بھی آ رہی ہو تو اس کو ہائیلائٹ ضرور کرنا ہے اور جب رائے دی جا رہے دی جا رہی ہو تو اس کو سننا بھی ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے سنتے آپ کے ہاں بھی اپنے ماتہتوں اور اپنے ساتھیوں کی بات پر کتنا تحمل ہے کتنا حلم ہے کتنی بردباری ہے کتنی آجزی ہے اور پھر سب سے بڑھ کے دیکھیں حضرت بلال کون ہے ایک حبشی غلام ازادی راہے کتنی ہے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح سالہ رہے آزم ہے مدینہ کے ہیٹ آف دی سٹیٹ ہے اور ایک سیاہ فارم حبشی اٹھ کے آپ کے بتائے جانے والے آرڈر پر دوسری سیجیشن دے رہے ازادی رائے ہیں عطل ہے انصاف ہے برابری ہے مساوات ہے اللہ یہ رنگ اپنانا ہمارے لئے آسان کر دے اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت بلال کہتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ فرما رہے ہیں آپ اس پر جا رہی ہیں آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے واسطے ستو گھول کتنا تحمل ہے اور کوئی جھڑکنا نہیں ہے کسی قسم کا ڈانٹ نہیں ہے کسی قسم کا غصہ ناراض کی نہیں ہے تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو کہ وہ اوپر سے آئے تو روزہ دار کا روزہ کھولنے کا وقت ہو ہوا ہے یعنی چاہیے کہ وہ روزہ دار روزہ کھول لے اسے ساری بات سے جو بات اصل میں جس وجہ سے اس کو اس باب میں رکھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جلدی افطار فرماتے تھے یعنی روزہ جلدی افطار کرتے تھے اور ابھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اند دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے ابھی شام نہیں ہوئی سورج غروب نہیں ہوا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ستو گھول اسے کون بات بھی پتا چلتی ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور این افطار کے وقتیں آنے سے پہلے اس کی بندوبستور تیاری کرنا ضروری ہے پلاننگ مینجمنٹ آپ دیکھیں ایک ہی واقعی کے اندر ہمیں کتنی سنتیں پتا چلتی ہیں اس لئے تو میں کہی دفعہ آپ لوگوں کو کیا کہا کرتی ہوں کہ اپنے روز کے مطالعے میں اپنے روز کے مطالعے میں جہاں آپ قرآن کو شامل رکھتے ہیں وہاں پہ بہت سی حدیث نہیں ایک حدیث کا مطالعہ کر لیا کریں اور اس میں گہرائی سے اس کے پیغام اس کے حصول اور اس کے سنتیں جو وضع ہو رہی ان کو دیکھ لیا کریں اس دن کے لئے آپ کے لئے بہت خوبصورت پیغام رہے گا اور پھر آہستہ آہستہ بہت سی حدیثیں اور واقعات آپ کے حفظ اور آپ کے آپ کے حافظے میں بھی شامل لوں گی تو لہٰذا یہاں سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ افطار کے وقت کے آنے سے پہلے ایک ٹائم مینجمنٹ ہے لاسٹ منٹ وہ جو بھاگ دوڑ کیاوٹک سا وہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہو ابھی تو کھجوریں بھی نہیں دھوئیں ہو ابھی تو یہ بھی نہیں کیا یہ نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ ہے پلاننگ ہے ایک ایڈمنیسٹریشن ہے ایک نظم و ضبط ہے ارے پتا ہے کہ روزہ کھلنے والا ہے تو بروقت تیاری کر لو اب جب اتنے ساتھی ہیں تو اسے پہلے پلان کر لو اور اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی روزوں میں ضروری کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالی اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ تا فرماتے ہیں تو لہٰذا یہ تو جہنم سے نجات کا وقت ہے دعا کرنی ہے اس وقت پیٹ کے صرف اس وقت آخری وقت میں بھاگ دوڑ میں کھانے پینے کے اور افطار کی تیاری میں نہیں لگے رہنا ایک تو افطار ساتھا ہوگا صحت افضاء ہوگا بہت زیادہ لیبوریوس اور کمبرسم اور ہیکٹک نہیں ہوگا لیکن ٹائملی پلانڈ بھی ہوگا بروقت پلانڈ بھی ہوگا تاکہ اس سمپل سے افطار کی تیاری کے بعد روزہ دار بیٹھے اور یہ تو اس مزدور کی اجرت اور مزدوری لینے کا وقت ہے اس وقت وہ بیٹھے گا اور مزدور کی مزدوری کیا ہے جہنم سے نجات کا پروانہ تو وہ بیٹھے گا کونسی دعا ہے افطار کے وقت پڑی جانے والی دعائیں انشاءاللہ آپ اس طفعہ استقبال رمضان کا لیکچر دیں گی تو آپ کونسی دعا بتائیں گی اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ اجرنا من النار کم از کام افطار سے پہلی یہ تین دفعہ تو ضروری پڑھ لیجئے کس شوق سے کس یقین سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس کے حق میں سفارش کرتی ہے دعا کی قبولیت کا وقت آئے مانگ لیجئے ربیم نہیں لیڑا اندہ کا یہ بھی تین دفعہ مانگنی ہے کیوں تین دفعہ مانگیں اس کو ایک خاص روٹین نہ بنانے لیکن یہ دعائیں میں اور آپ سیجیسٹ کر سکتے ہیں اور ان دعاوں کو پڑھنا کیا بدت ہوگی کیا یہ بدت ہوگی کہ این افطار سے پہلے ان کو دو دفعہ تین دفعہ پڑھا جائے یہ بدت کیوں نہیں ہوگی کیونکہ یہ دعائیں مسنون ہیں یہ دعائیں مسنون ہیں اور حدیث میں افطار سے پہلے دعاؤں اور عمل کرنے والوں کے لیے جہنم سے نجات کا بادہ موجود ہے تو لہانا یہ بدت نہیں ہوگی تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا مانگیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص تین دفعہ جنت میں داخلے کی دعا کرتا ہے جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے خود بھی بیٹھ کے لوگوں کو بھی آپ انشاءاللہ اس طرح استقبال رمضان میں یہی گائیڈ کریں گی اور یہ رہنمائی کریں گی کہ اپنی تیاری کر کے فارغ ہو کے کچھ دیر پہلے بیٹھ جاؤ خود بھی اور اہل خانہ بھی یہ دعا ضرور پڑے تو انشاءاللہ تین دعائیں ضرور بتائیں گی اللہم اجرنا من النار تاکہ اس وقت یہ دعا قبول ہو جہنم سے نجات کا پرواہ نہ ملے اس لیے بھی کہ جہنم ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے حق میں گواہی دے اور پھر اس لیے بھی کہ یہ دعا بہت چھوٹی سی ہے بہت سمپل سی ہے اس وقت ایک چھوٹی سی آسان سی دعا میں اونچی آواز میں اگر دو دن پڑھوں گی تو تیسے دن میرے اہل خانہ کو بھی یاد اب جائے گی اور اجرنی نہیں کہنا کیا کہنا ہے اجرنا صرف اپنے لیے نہیں اپنے اخل و ایال کو اس کی طرف مائل بھی کرنا ہے اور اس کے نجات کی دعا اپنی دعا کو اس میں شامل بھی کرنا ہے رب ابنی لئے انتا کا بیتن فل جنہ یہ بھی چھوٹی سی دعا ہے اور تیسے دعا جو آپ ضرور ہی سجیسٹ کیجئے وہ کونسی ہے جی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخراتی حسنتم و کی نازابن نار اس کے علاوہ بھی ربنا صرفان نازاب جہنم نازابہ کانا غرامائن نحسات مستقر و مقامہ کچھ چھوٹے چھوٹے پیمپلٹس لے کے اپنے گھر والوں کو دیں خود بھی پڑھے تاکہ یہ وقت وہ ہے جو اپنی مزدوری لینے جہنم سے نجات کا پروانہ لینے نہ میں محروم رہوں نہ میرے گھر والے محروم رہیں اور انشاءاللہ اگر ہمارے وسیلے سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا تو ان کی دعا میں بھی ہمحبتار بھی بن جائیں گے اور عجر اور ثواب کا ذریعہ بھی بن جائیں گے بہرحال جی یہ دعائیں ضروری پڑھنی ہیں اور پھر روزہ کھولنے کی دعا افطار کی مسنون دعا آپ نے دو تین دعائیں ہم نے اس دن سہری کے حوالے سے بھی بیان نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مسنون دعاؤں کا تذکرہ شاید ملتا ہے لیکن سہری کے لیے نیت کے لیے دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مسنون دعا کے الفاظ سہری کی نیت کے لیے موجود ہے سہری کے لیے نیت کرنا صرف دل اور ذہن کی حالت ہے اور دن میں ارادہ کر لینا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کے لیے سہری کھانی ہے یہ اس کے لیے قفائد ہے لیکن روزہ کھولنے کی دعا جو زیادہ تر صحیح حدیث کے حوالے سے ثابت ہے ٹی وی پر تو دوسری دعا آتی ہے لیکن یہ دعا جو زیادہ تر صحیح حدیث سے ثابت ہے ذہب الزماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھوک جاتی رہی اور کیا ہوا اور رگیں اور نسیں یعنی بلٹ ویسلز جو ہے وہ تن گئیں اور مثبت الاجر انشاءاللہ اور اللہ کے ہاں میرا عجر اس روزے کا بدلہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا جم گیا ٹک گیا قرار پا گیا جیسے میں نے اپنا روزہ پورا کر لیا تو بہت خوبصورت سی یہ دعا اور افطار کے وقت کرنے کا ایک اور کام افطار کے وقت کرنے کا ایک اور کام جہاں زبان سے دل سے شکر ہے وہاں عملی طور پر بھی شکر کرنے کا طریقہ افطار کے دسترخان پر بیٹھ کر کھانے کے اندر خوراک کے اندر کسی مشروب کے اندر نقص نکالنا نعوذ باللہ یا عیب جوئی کرنا یہ ساری کی ساری روزے کی تربیت کی نفی کر دیتا ہے روزہ بنیادی طور پر ہمیں سکھا کیا رہا تھا بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد جہاں روزہ تقویٰ کی تربیت دیتا ہے وہاں روزہ شکر کا طریقہ بھی سکھاتا ہے پورا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب کھانا ملتا ہے تو سکھنا کیا ہے دو تین چیزیں ہیں یہ سارے دن کے جو بھوک پیاس سکھاتی ہیں ایک تو اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری تو سکھاتی ہے جس پہ ہم نے بعد پیچھے کی تھی لیکن سارے دن کی بھوک پیاس کھانے کی قدر یعنی اس کا شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور پھر بھوکوں کی بھوک کا احساس پیدا کرتی ہے بھوکوں اور پیاسوں کی بھوک کی خبرگیری کی طرف مائل اور راغب کرتی ہے آج تم بھوکے پیاسے رہے تمہیں احساس ہوا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کتنی شدید ہے جوجہ کے خبر کری کرو کسی کا ایمان اس وقت تک وہ کمل نہیں ہوتا جب وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمساہیاں بھوکا سو جائے تو رمضان کے علاوہ شاہ تمہیں اپنے بھوکے پیاسے ہمساہی کی بھوک بھوک اور پیاس اور اس کی شدت کا حساس سے نہیں ہو رہا تھا تم خبر ہی نہیں کر رہے تھے تم اس کی مدد ہی نہیں کر رہے تھے آج تم خود بھوکے پیاسے رہے ہو تو تمہیں اس کی شدت کا حساس ہوا ہے جو آپ نے ایمان کی تکمیل کرو اس کی خبر بھی نہیں کرو اس کی معابنت بھی کرو اور ویسے بھی یاد رکھئے گا کہ کسی کو روزہ کھلوانا کسی دوسرے شخص کو روزہ کھلوانا بھی بہترین عجر و ثواب کا ذریعہ ہے ترمزی میں حدیث حضرت زید بن خالد جہینی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا جس شخص نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لیے ہوگا اور میرا رب بڑا رحمان ہے اس نے عجر اور اس نے نیکیاں جو ہے وہ دینے کے لیے ایک لوٹ سے لگائی ہوئی ہے نا وہ شخص جو کسی روزہ دار کو روزہ کھلوائے گا اس کو اتنا ہی عجر ہوگا جتنا روزہ دار کو اور روزہ دار کے عجر میں سے بھی کوئی چیز کم نہیں ہوگی سبحان اللہ تو گویا ایک شخص اپنی کسی عزیز کو اپنی کسی ماتہت کو کسی غریب کو کسی بھوکے کو کسی پیاسے کو اپنے ہمسائے کو کسی بھی نیت سے محبت بڑھانے کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بھوکے کو کھلانے کی نیت سے اگر وہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا تو اس کو کتنا عجر ملے گا جتنا سارا دن بھوک پیاس کٹنے والے کو عجر ملے اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو ملے گا کھلوانے والوں کے سب میں کون سے لوگ شامل ہیں وہ شخص جس نے اپنا مال دیکھ کر روزے کے کھلوانے کا بندوبست کیا یا وہ شخص جس نے اپنا وقت پر صلاحیتیں اور محنت پر مشکت کر کے اس افتاری کی تیاری میں اپنا حصہ اور کردار ڈالا ایسے ہی ہے نا شوہر کا مال لگتا ہے بیوی کی محنت مشکت لگتی ہے بیوی کا وقت لگتا ہے تو گویا اگر خواتین خانہ محنت مشکت کر کے اپنی ہمسائی کیلئے افتاری بنا کے تیار کر کے بھیجتی ہیں تو پھر اور مال لگا سارے کا سارا شوہر کا یا بیٹے کا تو عجر اس صاحب مال کے لیے بھی ہوگا اور عجر اس کام کرنے والی کیلئے بھی ہوگا اور عجر کس کیلئے ہوگا اس کیلئے بھی ہوگا جس نے روزہ رکھا یہ نہ ہونا کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آجائے خیال آجائے کہ وہ اگر ہمارا روزہ کسی نے کھلوا دیا تو ہمارے روزہ کا ثواب کس کو ہوگا میں نے نہیں آنا بھائی تمہارے ہاں روزہ کھل لیں اور میں نے نہیں کروانی تم سے افتاری تو میرا سارے کا سارا عجر لینے کہا نہیں میرا رب بڑا رحمان ہے کھلوانے والے کو بھی دے دوں گا اور جس نے سارا دن رکھا ہے اس کو تو میں نے دینا ہی دینا ہے تو لہٰذا افتار کرنا اور افتار کروانا اور کسی کے گھر اگر افتار پر کوئی جائے یعنی کوئی اگر افتار پر مدعو کرے تو پھر اس کیلئے دعا ہمیں حدیث نے سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے افتار کریں پاس تمہارے روزہ دار یعنی اگر آپ کو کوئی شخص آپ کو کوئی شخص اپنے گھر افتار پر بولاتا ہے تو پھر اس میزبان کو جس نے آپ کا روزہ کھلوایا اس کے لئے دعا ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے مستد احمد میں یہ دعا آتی ہے افتار افتار کریں عندكم پاس تمہارے اصوائمون روزہ دار و اقل طعامكم الابرار اور تمہارا کھانا نیکوکار لوگ کھائیں و نزلت علیکم الملائکان اور تمہارے اوپر فرشتے ناصل ہو فرشتوں کی نزول اللہ کی بخشش اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ اور روزہ داروں کو مزید اس کا دسترخان کشادہ ہو کر روزہ کشائی کیا عجر سمیٹنے کی دعا کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ جہاں ایک دوسرے کی خیرخواہی کی جاری ہے محبت کی جاری ہے انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو لکھی بھی پھر لکھ سے مل جائیں گی پریشان مت دو آپ کو لکھ سے بھی دے دیں گے تاکہ آپ کسی کی یہ دعائیں جو ہیں وہ نہ چھوٹیں ہاں جی تو گویا افتار کے لئے اب طریقہ یہ کہ افتار جلد جلد کیا جائے گا باب نمبر 28 روزہ جلد کھولنے کا بیان یعنی یہ مستحب ہے حدیث نمبر 952 حسد صحل بن ساتھ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگ خیر سے رہیں گے جب تک روزہ جلد کھولا کریں گے ہمیشہ لوگ خیر سے رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولیں گے یعنی روزہ کھولنے کی تاخیر کو چھوڑ دیں گے روزہ کھولنے کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا جو ہی سورج غروب ہو روزہ کھول لیا کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب رات آنے لگے اندھیر آنے لگے یعنی سورج غروب ہونے لگے تو سورج کے غروب کا آغاز ہی روزے کے کھولنے اور افتار کا وقت ہے ابو دعوت میں ابن خزیمہ اور اور بھی رابیان کے حوالے سے یہ حدیث آتی ہے کہ اہل کتاب کی جو تاخیر ہے نا اس کی حد ہے اور ان کی تاخیر ستاروں کے ظاہر ہونے تک تھی آپ نے شاید عیسائیوں کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا افتار اس وقت کرتے ہیں جب ستارے نظر آ جاتے ہیں رات کے وقت جب آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں اور یہ ایک سختی تھی اور بے جاک کا تشدد تھا جو انہوں نے اپنے دین کے اندر داخل کر رکھا تھا اصل میں ان کے بھی روزے کے افتار کا وقت شرعی ان کی شریعت اور عزت عیسیٰ علیہ السلام کے دیئے گئے احکامات کے مطابق ان کے بھی روزے کے افتار کا وقت کیا تھا غروبِ آفتاب ہی تھا لیکن اس غروبِ آفتاب آپ کو مزید دھیان کرتے آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے اندر ایک طریقہ نظر آتا ہے تشدد کا اور بے جاکی سختی رہبانیت بھی انہوں نے اس بے جاکی سختی کی طرح سے ایڈاپ کی تھی نا اور اسی طرح کا یہ طریقہ جو ہے کہ انشور کرنے کے لئے سورج غروب ہو گیا ہے مزید انشور کرنے کے لئے نہیں ہم کی جلتی نہ کھول لیں کہیں ہم پہلے نہ کھول لیں پکا ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو گیا آسمان پہ تارے نظر آئیں گے تو ہم تب کھولیں گے تو لہٰذا اس کے لئے بے جاکا انہوں نے ڈیلے کیا اور اب ان کی شریعت کی مطابق ان کے سو کال شریعت میں جو تحریف ہو چکی ہے اس کے مطابق وروزہ اس وقت کھولتے ہیں جب آسمان پر ستارے واضح ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر لوگ لوگ تب تک خیر میں رہیں گے جب تک وروزہ جلدی کھولیں گے تو پھر خیر کیسے ملے گی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے منع کیا اہلِ کتاب عیسائیوں اور یہود کے پیروکار بننے اور ان کے طریقوں کو فالو کرنے سے منع کیا یہاں تک کہ روزہ کے کھولنے کی تاخیر میں بھی دوالین یعنی عیسائیوں کے طریقے کو فالو کرنے سے روکا تو خیر کب ملتی ہے اور خیر کب ملے گی جب زندگی کے ہر شعبے میں اجتبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدود اور قیود اور وسا کردہ طریقوں کے مطابق ہوگا تو خیر اور بھلائی ہوگی اور خیر سے محروم کب ہوں گے جب سنتوں قرآن اور حدیث کے طریقوں سے ہٹ کر اہلِ کتاب اور نصارہ اور یہود کے طریقوں پر چلیں گے تب ہی امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد خیر سے محروم رہیں گے ان کا دین ان کا طریقہ ان کے لیے ہمارا دین اور ہمارا طریقہ ہمارے قرآن اور ہمارے خدیث کے حکمات کے مطابق ہے خیر تبھی تک شامل حال ہوگی امتن خیرن ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں کیا کہا کر فرمایا کنتم خیرہ امتن تو اس خیرہ امتن کو خیر تبھی تک ملتی رہے گی جب تک سنتوں کو تھامیں گے اور قرآن کی حدود اور قیود اور شریعت کے حکمات کو پکڑیں گے جب ان کو چھوڑیں گے چاہے بہت باریکی سے بھی کسی بات پر چھوڑیں گے تو خیر سے مایوس ہو جائیں گے اور خیر سے محروم بھی ہو جائیں گے جلدی روزہ کھولنا اکثر آئمہ کے نزدیک مستحب ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق موقعہ بھی ہے مستحب ہے امام شافعی نے فرمایا کہ جلد روزہ کھولنا مستحب ہے اچھا تاخیر سے روزہ کھولنے کے بارے میں کیا ہوگا کیا تاخیر سے روزہ کھولنا موقع کر کے روزہ کھولنا مکرو ہے اگر کسی عذر کسی مجبوری یا بھول چوک کی بنیاد پر ہوا تو پھر تو مکرو نہیں ہے لیکن اگر تاخیر دانستہ عجر و ثواب کی نیت سے کی گئی تو پھر مکرو ہے اگر افطار کی تاخیر دانستہ ارادتاً عجر اور اس کی فضیلت زیادہ سمجھنے کی روزہ دیر سے کھولا جائے گا تو صرف زہدہ سواب ہوگا اس نیت سے کی گئی تو پھر یہ مکرو ہے حردیث نبا نائن فیفٹی وان حضرت ابن ابی عوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یہاں تک کہ شام کے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد سے فرمایا کہ تو اتر اور یہ کون ہے پیچھے بھی ہم نے دیکھا آپ نے حضرت بلان سے کہا تو اتر اور ہمارے وسلم ستو کھول انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کریں یہاں تک کہ شام تو خوب ہو جائے فرمایا کہ اتر اور ہمارے وسلم ستو کھول جب تو رات کو دیکھے کہ ادھر سے آ رہی ہے یعنی آپ نے ویسٹ کی طرف سے اشارہ کیا یعنی پورپ کی طرف سے سیاہی ظاہر ہو تو روزہ دار کے روزے کا کھولنے کا وقت ہے وہی جو قرآن نے بھی کہا پھر تم اپنے روزے کو رات تک پورا کرو اور یہ رات تک پورا کرنا کیا ہے اس کا سورج کے غروب ہونے کا آغاز گیا یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ مسلمانوں میں دن کا آغاز کب ہے ایک ڈیٹ اور دن کا اختتام سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے دن کے اس سارے جنتری اور کلینڈر کے حساب سے ایک دن ختم ہوتا ہے اور دوسرے دن کی رات کا آغاز ہوتا ہے کب جب سورج ٹوب جاتا ہے یہیں پہ تاریخ بھی مسلمانوں کی بدلتی ہے اور یہیں پہ دن بھی بدل جاتا ہے اور یہ بھی پتہ یاد رکھئے گا کہ کمری کلینڈر میں رات کا آغاز دن سے پہلے ہے اس تاریخ کی رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے جی ہم بہت دیکھ چکے ہیں ستائیسویں کی رات پہلے ہوتی ہے اور ستائیسویں کا روزہ بات میں ہوتا ہے کیونکہ ایک ہمری کلینڈر کے حوالے سے کیا ہے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی وہ ڈیٹ چینج ہو باب نمبر ٹوئنٹی نائن جب کوئی رمضان میں روزہ کھولے اور پھر سورج نکل آئے تو پھر اس کا کیا حکم ہے کتنی پاریکی سے چھوٹے چھوٹے مسائل حدیث میں آتے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ سارا کچھ قرآن میں ہے اور کیا یہ قرآن میں آ بھی سکتا آ تو سکتا تھا لیکن اگر سب کچھ قرآن میں ہوتا تو پھر قرآن اس سے بھی زیادہ زیادہ سپانوں پر مشتمل ہوتا اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک سمری اور خلاصہ قرآن کی شکل میں نازل کر دیا اور اس کی وضاحت اور اس کی ہیومن تشریح کے لیے حدیث اور سنت کو ہم تک پہنچا دیا حدیث نمبر نائن فیفٹی تری حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل کے دن روزہ رکھا اور پھر سورج نکلا یہ نہیں کیا تھا روزے کی حالت میں تھے شام کا وقت ہوا آسمان پر بادل چھا گئے اب ہماری طرح کے گھڑیاں بھی نہیں تھی ہماری طرح کے ہاتھ تو ہر ایک کے ہاتھوں میں وہ ایک انڈرویڈ ہے ایک آئی فون ہے اور اسی پہ آزان بچتی ہے اور اسی پہ الارمز لگتے ہیں گھر گھر جو ہیں وہ گھنٹیاں گھڑیاں لگی میں ہیں ٹی ویز لگے میں تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا اس میں تو آسمان کو دیکھا جاتا تھا سورج گروب ہو رہا تو تو افتار کا جو ہے احساس ہوتا تھا اب بادل چھا گئے اب گھڑیاں تو ہیں نہیں کیا کیا جائے گا بادل چھا گئے لگا بہت اندھیرہ ہو گیا شام ہو گی سورج گروب ہو گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے روزہ کھول لیا لیکن بعد میں کیا ہوا جو ہلکے سے بادل چھٹے تو پھر کیا ہوا پھر سورج نظر آ گیا اب کیا کریں ہم نے تو پھر گویا کیا کیا صحابہ اکرام کو کس بات کی فکر ہوئی کہ ہم نے تو روزہ افتار کر لیا وقت سے پہلے بادل کے دن روزہ کھولا پھر سورج نکلا تو کسی نے کسی نے حشام سے کہا کہ ان کو قضا کا حکم ہوا اس نے کہا کہ قضا سے کوئی چارہ نہیں ہے اور معامر کہتے ہیں کہ میں نے حشام سے سنا کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے روزہ قضا کیا یا نہیں کیا تو لہٰذا اس پر ایک بہت آگے سے لمبی سی ڈیبیٹ اور ڈسکرشن اور باہثہ جو ہے وہ جاری ہے لیکن اگر میں آپ کو سم اپ کر دوں تو جمہور علماء کا مذہب تو یہ ہے کہ اس روزے کی قضا واجب ہے اس روزے کی قضا واجب ہے اور اگر ہم دیکھیں تو مجاہد حسن اسحاق اور امام احمد امام احمد بن حنبل ان کی رائے یہ ہے کہ قضا واجب نہیں ہے حنبلی رائے میں قضا واجب نہیں ہے لیکن باقی آئیمہ کی رائے میں یہ کہ قضا واجب ہے باب نمبر تیس نہ بالگ لڑکوں کو روزہ رکھوانا روزہ کی فرضیت کب اور کس کے لئے ہے روزہ دین کے بنیادی عرقان اور بنیادی ستونوں میں سے نماز روزہ سکات حج بنیادی عرقان ہے اور بنیادی ستون ہے دین کے روزہ کس پر فرض ہے ہر مسلمان یعنی جو شخص دائرہ اسلام میں داکل ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے پڑھتے سار وہ نماز اور قرآن کا تو آغاز کر دے گا لیکن اگلہ رمضان آنے پر اس پر روزے بھی فرض ہوں گے وہ ایک سال کے بعد آئے چھے مہینے کے بعد آئے لیکن جب بھی آئیں گے اس کو روزے رکھنے ہیں ہر مسلمان کلمہ کو آکل آکل وہ جو ہوش فہم سمجھ رکھنے والا زید شعور ہے یعنی اس پر جنون نہیں ہے کوئی ذہنی طور پر مفلوج نہیں ہے ہوش مند آکل ہر مسلمان آکل بالغ مرد اور عورت پر چاہے وہ ازاد ہے چاہے وہ غلام ہے ان پر روزہ فرض ہے پھر دورہ دو ہر مسلمان آکل بالغ مرد عورت چاہے وہ غلام ہے چاہے وہ ازاد ہے اس پر روزہ فرض ہے بالغ کا معاملہ کیا ہے لڑکیوں اور بچیوں کے لئے بلوغ ان کے حیز کا آغاز ہے بچیوں کے لئے ان کے حیز کا آغاز یعنی پیریئرز کا آغاز ہونا ہی ان کا بالغ کے نشانی ہے آج ہمارے معاشرے میں علاقے کے حوالے سے بھی بالغ کا عمر حیز کے حوالے سے کچھ فرق ہے اور بچیوں کی ذہنی حالت ان کی جسمانی کیفیت کے حوالے سے بھی یہ کچھ گھڑتا بڑھتا ہے آج ہمارے علاقے میں گرم علاقوں میں بزرد جلدی ہے بالغ اور اس کا آغاز لیکن تقریباً یارہ سے لے کے تیرہ چودہ سال کی عمر میں بچیوں کے لئے بالغ کا معاملہ ہے اور یہ یاد رکھئے گا لڑکوں کے لئے ان کے بالغ کی نشانی اور بالغ کا آغاز سوتے وقت احتلام کا ہونا یعنی جب بچے جس عمر کو پہنچ جائیں لڑکے اس عمر کو جب پہنچ جائیں کہ سوتے میں ان کو احتلام یعنی نائٹ دسچارج وغیرہ کا آغاز ہو تو یہ لڑکوں کے لئے بالغ کی عمر ہے یہ ظاہر جسم کی حالت کی حوالے سے ان کی مسوں کا بھیگنا اور ہلکا سا اس کی نشانت ہی تو ہے لیکن آج تقریباً یہ عمر اگر ہم دیکھی جائے تو یہ پندرہ سے لے کے اٹھانہ سال کے درمیان کی عمر ہے لڑکوں کے لئے بالغ کی عمر تاخیر سے ہے اور لڑکیوں کے لئے بالغ کی عمر پہلے ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں ایک بہت سائنٹیفک اور ایک میڈیکل سی اہمیت کی بات بھی موجود ہے آج ہماری میڈیکل سائنسز ہی ہمیں بتاتی ہیں لیکن میرا خالق میرا مالک میرا رب ہم سب کی جسم کی حیت ساخت بنانے والا ہماری ساری کی باڈی کی کمپوزیشن کانسٹیوشن گائنیکلوجکل ہارمونل سیٹ اپ بنانے اور چلانے والے کو معلوم تھا آپ یہ بات دیکھیں کہ پیوبرٹی اور بلوغ وہ وقت ہے جس کے بعد اس بچے کی گروت یعنی اس کی قد و قامت اس کی ہائٹ کا بڑھنا رک جاتا ہے بلوغ اور پیوبرٹی سے پہلے جسم کے اندر فوراں وہ مادے وہ ہومونز وہ کیامیکلز سیکلیٹ کرتے ہیں گردش کرتے ہیں جو ہڈیوں کا جو آخری سرہ ہے اس کو گروہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بلوغ سے پہلے اگدم سے لڑکوں کا قد بھی بڑھتا ہے اور بچیوں کا قد بھی اگدم سے سپرٹ آؤٹ کرتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا چوتھی پانچویں چھویں کی بچیاں اگدم سے گروہ آؤٹ کر جاتی ہیں اسی طرح بچے بھی اگدم سے پندرہ سولہ سال میں سپرٹ آؤٹ کر جاتے ہیں یہ کیوں کیونکہ این بلوغ سے پہلے کچھ ہومونز اور کچھ سبسٹنسز ایسے آتے ہیں جو ہڈیوں کے سروں کے اوپر یہ جو ہماری لمبی ہڈی ہیں اگر کچھ ایسے مادے اور کچھ ایسے ہومونز جسم میں آ جاتے ہیں بچیوں کی بھی اور بچوں کے بھی ان کے بلوغ پر جو ان بڑھنے والی ہڈیوں کے سروں کو پھر روک دیتا ہے اور پھر قد بڑھنا رک جاتا ہے ان انڈز کو اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو ان کو اپیفیسز کہا جاتا ہے تو پیوبرٹی سے پہلے اپیفیزیل انڈز پر گروت زیادہ ہوتی ہے اور جو ہی بلوغ کا آغاز ہوتا ہے ان بونز کے اپیفیزیل انڈز جو ہیں وہ وہ سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں گروت کم ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس حوالے سے روزہ میرے خالق میرے رازق بہترین بہترین طبیب نے کس عمر پر اور بہترین سائنستان نے پھر کس عمر تک روزے فرض نہیں کیے اس عمر تک جب تک بچیوں اور بچوں کے گروت اور ان کی ہائٹ کے لیے ایک کانٹینیوز غزان زیادہ انرجی ایک زیادہ خوراک اور ایک باقاعدہ ڈائیٹ کی ضرورت آپ کو پتہ ہے جو گروئنگ بچے ہوتے ان کی خوراک اور ان کی غزہ کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے ان کی انرجی اور ان کی تبینائی اور ان کی کیلوری ریکوائرمنٹ بھی عام بندے سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کی اس زیادہ خوراک اور غزہ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے روزے فرض نہیں کیے گئے جس وقت تک انہوں نے بڑھنا تھا جس وقت تک ان کو خوراک چاہیے تھی جس وقت تک ان کو ان انٹرپٹڈ انرجی چاہیے تھی اس وقت تک اللہ نے روزے فرض نہیں کیے کیونکہ اگر اس میں فرض کر دیے جاتے خوراک کا سلسلہ رکتا انرجی کم ہوتی تو کہیں ان کی رکاوٹ اور ان کی گروت اور ان کی ہائٹ وغیرہ قد و کامت کے اچیو کرنے میں رکاوٹ آ جاتے یہ میرا خالق ہے جس کے دیئے ایک کم آتے ماننے کس کی باتیں چاہیے آج کے دنیا کے گوانین اور دنیا کے حصول ارے ان کی باتیں مانیں اس ذات کی بات مانیں جو میرے جسم میری خییت میری ساکھ میری گھر کا نظام اور میری معاشر کا نظام بنانے والا ہے جو ہمارا دھانچا اور ہمارا آج قرآن میں بھی شاید یہ بات آئے کہ انشاءاللہ کہ ہمیں احکامات کس کے ماننے جو ہمارا منفیکچرر اور ہمارا خالق ہے کیونکہ منفیکچرر کے احکامات ہی اس مخلوق اور اس تکلیق کے لئے بہترین ہیں بہرحال یہ ایک سائنٹیفک سے حکمت ہے جو ہمیں پتا چلتی ہے اللہ خالق تو اس سے اور بہت زیادہ حکمتیں بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے حکمات کی حکمتیں سمجھنے کی تعفیق دے اور اللہ ان حکمتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں اور پختہ اور کامل ایمان دے اور عمل میں بھی استقام دے اور اللہ اگر ہمیں اپنی ناک سمجھ تیرے تیرے حکمت والے حکمات کی حکمتیں نہ بھی سمجھ جائے تو بھی اللہ اطاعت کی توفیق ہمیں بہترین دیے رکھ اللہ تیرے حکمات کو سنتے ہیں ربنا اننا آمن نا فاقفر لنا زنوب نا فکن عزاب نار تو لہذا اب بلو جو ہیں وہ فرضیت رمضان اور روزوں کے فرضیت کی حکمات بلو کے بعد اور کوئی شرع یوزر موجود نہیں حدیث نمبر نائن فیفٹی فور حضرت رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے آشورہ کی صبح دن کر لے اور جس صبح کی ہو اس حالت میں روزہ ہے تو چاہیے کہ روزہ رکھے ربیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یہ کون سا روزہ ہے اب آگے بھی جا کہ اس کی بات ہوتی ہے دس محرم کا روزہ اور اپنے لڑکوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے یعنی لڑکے کون سے لڑکے حدیث میں جو آ رہا ہے صبح یعنی چھوٹی عمر کے روزے چھوٹی عمر کے لڑکے یعنی نابالگ لڑکے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے اور یہ روزہ کیوں ہوتا تھا ان کی فرضیت کے لئے نہیں یہ ان کی تربیت کے لئے ان کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کے لئے سلولی اور اس کا عادی کرنے کے لئے تو یہ ان کو روزہ رکھاتے تھے اور ہم ان کے واسطے ان سے کھیلنے کی چیزیں بناتے تھے جیسے ان کے آج چھوٹے چھوٹے گین اور اس قسم کی چیز ہیں تو چھوٹے چھوٹے سوفٹ اس قسم کے ٹوئیز ہیں کی تصور وہی موجود ہیں ان کے کھیلنے کی چیزیں بناتے تھے تو جب ان میں سے کوئی روتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے دانتے تھے جڑک دیتے تھے دو تھپڑ لگا دیتے یا کہہ لیتے تھے جا جا کے کھالو اولاد کی تربیت کا کتہ خوبصورت اصول ہے ان کو روزے وہ بھی رکھوانے کی طرف مائل کیا جارہے لیکن روزے رکھتے وقت جو ان پر مشکرت اور تکلیف آ رہی ہے اس میں ان پر سختی نہیں ہے تشدد کا طریقہ دین کا طریقہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی قرآن میں بھی اللہ طالب میں قرآن کو جب جنت کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے تو کیا پڑھتے بلکل یوں نہیں لگتا کہ آپ کا ہاتھ تھام آگئے اور آہستہ 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 سینے چڑھاتا چڑھاتا اللہ لے جاتا کوئی زنجیروں میں جکڑ کے تو اسلام ہمیں اوپر نہیں لے جاتا زنجیروں میں جکڑ کے پابندے سلاسل کر کے اور تادیانے لگا کے تو شریعت کے اندر پابند نہیں رکھا جاتا دین کے حکمات دل میں تقویٰ پیدا کرتے ہیں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں فکر آخرت پیدا کرتے ہیں اور یہ چیزیں پیدا کر کے خود سے خود اس راستے پر چلنا آسان کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ بچوں کیلئے طریقہ کیا رکھا گیا کہ جب ان میں سے روتا تو کیا کرتے ہیں ہم ان کو چیزیں کھیلنے کو پلاننگ پہلے ہی کر لیتے تھے یہ کھیلونے ان کو روزہ رکھا دیتے چھوٹے ہیں بھی پھر یہ تنگ ہو جائیں گے آجھے چلو کھلونے رکھ لو جو تنگ ہوگے تو ہم کیا کریں گے ڈاٹیں جھڑکیں گے نہیں ان کو پہلی ہم ایکسٹرا کام کروا رہے ہیں تو کیا کریں گے ان کو ہم محبت سے بہلا دیں گے چیزیں کھیلنے کو دیتے تھے تاکہ ان کے ساتھ کھیلیں دین کی طرف مائل کرنا محبت کے ساتھ ہے شریعت نے فرما قرآن نے فرما دین میں جبر نہیں سختی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تھا جو یہودی تھا اور یہود اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی لیکن میرے دو جوان بیٹے ہیں وہ بھی یہودیت سے اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے میں ان کو مارتا بھی ہوں سب کچھ کرتا ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے آپ نے کیا کہا تھا محبت پھیلاؤ نفرت نہ پھیلاؤ آسانیہ کرو تنگیا نہ کرو تو یہ آسانیہ کرنے کا طریقہ کہ وہ کرتے تھے کہ ہم ان کو چیزیں کھیلنے کو دیتے تھے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں تاکہ افتار تک وقت آجائے یعنی وہ کھلانے ان کو ذرائی در 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 دیسٹرائٹ کرتے تھے اور اپنا روزہ پورا کر لیتے تھے کتنی کوشش صحابہ اکرام کی اپنی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما ہاں جی اشورہ کا روزہ رمضان کے علاوہ ہے اور یہ روزے کیوں رکھ رکھ جا رہے تھے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے تو لہذا آگے جا کر بھی بات ابھی اس کے علاوہ آئے گی کہ یہ روزے رسول اللہ نے اشورہ روزہ وسال کا روزہ واؤ سواد لام ہے وسال اللہ کا مطلب جوڑ دینا ملا دینا جوڑ دینا اٹیچ کرنا کمبائن کر دینا یا اکھٹھا کر دینا وسال کا روزہ کون سا ہے جس میں دو روزوں کو آپ میں ملا دیا جاتا ہے یعنی بیچ میں بیچ میں افتار رکھتے چلے جانا ان انٹرپٹڈ روزے یہ صرف رمضان میں ہے یہ تو رمضان میں ہے لیکن مسال کا روزہ ان انٹرپٹڈ کونٹینیس پہ درپیہ تین تین چار چار پانچ 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 دس دس روزے رکھتے جانا اور یہاں رات اور دن کو ملا لینا تو رمضی کے حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا اللہ نے رات کو روزہ فرز نہیں کیا یعنی افتار بہرحال کرنا ہے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک روزے کے ساتھ ہی اگلا روزہ جاری کر لیا جائے بغیر افتار کے اللہ نے رات کو روزہ فرز نہیں کیا سو جس نے روزہ رکھا اس کی ٹیمٹیشن میں رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالی ان کو اس چیز سے چونکہ روکنا چاہتے تھے تو اس چیز میں عجر اور سباب حالہ کہ اس رکھنے والے نے مشکت کاٹی لیکن مشکت کاٹنے سے رکھنے کے لیے اسان احکامات لینے کے لیے اس میں عجر نہیں رکھا گیا تاکہ بے جا کی سختی اور بے جا کا تشدد لوگ اپنے جسم کی کیمیسٹری سے بیار حد سے بڑھ کرنا کریں اسی طرح بشیر رضی اللہ ان کی روایت سے احمد اور تبرانی نے روایت کیا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ میں نے تو نیت کر لیا کہ میں دو دن وسال اس روزے سے منع فرمایا ہے پہ در پہ وسال کے روزے رکھنا دو دن تین دن آپ صلی اللہ وآلہ اس سے منع فرمایا ایک صحابی کی زوجہ نے کہا کہ میں رکھوں گی تو انہوں نے منع نہیں کیا آپ کسی کو منع کریں گے تو لاجک ہوگی کل ہاتو برہانکو من نہ کسی کو کوئی بات کرنے کو کہیں گے نہ کسی کو میں اور آپ بات سے روکیں گے جب تک ہمارے پاس قرآن حدیث یا سنت کی کوئی دلیل یا سند نہیں ہوگی تو شوہر نے بیوی کو منع کیا اور اس میں بھی وجہ بتائی کیوں نہ رکھو کیوں کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے منع فرما اور سعد یہ بھی فرما کہ یہ کام نصارہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ایسا روزہ رکھنے سے منع کیوں فرما یعنی آپ دیکھیں کتنی لوجک کے ساتھ بات کی جاری بیوی نے کہا میں روزہ رکھنا ہے شوہر نے کہا نہ رکھو کیوں نہ رکھو کیوں کہ رسول اللہ نے منع فرما آپ نے کیوں منع کیا تھا آپ نے کیا رکھو آپ نے بھی وجہ بتائی تھی اس لئے نہ رکھو کیونکہ کون رکھتے تھے نصارہ یہ کام کرتے تھے روزہ رکھو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا پھر پورا کرو اس رفتار کی اپنے اگلے دن کے ساتھ نام ملا اسی طرح حدیث کے الفاظ یہ بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کا کوئی عجر نہ دینے کا تذکرہ کی ہے حدیث میں آتا ہے الفاظ روزہ بات داخل ہونے کے کوئی نہیں ہے روزہ رات میں داخل ہونے کے بات یعنی جب افطار کا وقت آ جاتا ہے اس کے بعد روزے کو جاری نہیں رکھا جائے گا نہیں ہے روزہ بات داخل ہونے رات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسال سے منع کیا اور ہمیں بہت سی احادیث آپ پڑھیں گے مختصر بخاری میں آپ کے پاس بھی ہیں ادھر میرے اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم مثال کی روزے نہ رکھیں اور حالان کہ آپ تو روزے رکھتے ہیں تو متفرق حدیث میں ایک جگہ آپ نے کیا کہا آپ نے منع کیا تو صحابہ اکرام مختلف حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی حضرت ابو سعید خدری رضی رضی اللہ عن کی روایت سے حضرت عائش رضی اللہ عن کی روایت سے کہ آپ نے متفرق جواب دی آپ نے منع کیا یہ پانچ چھے روایات سے جواب آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا آپ تو کرتے آپ نے مختلف جواب دی کسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ بات سچ ہے کہ اللہ نبی کو کھلاتا ہے کہ کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں مجھے کھانا پینا ملتا رہتا ہے پھر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے اور پھر ایک حدیث میں روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بے شک مجھے رب بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے تو گویا کہیں آپ نے کہا کہ مجھے کھانے پینے کی حاجت نہیں کہیں آپ نے کہا کوئی حدیث کی شرح بیان کرنے والے کہتے ہیں اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 کے پاس اللہ کے حکم سے کوئی رسک کوئی خوراک افتار کے لیے رات کے وقت بھیج دیا چاہتا تھا پھر کچھ یہ بھی کہتے کہ رسک اور خوراک بھیج دیا چاہتا تھا تو یہ تو گویا افتار ہو گیا حالانکہ آپ دنیاوی خوراک کے بغیر یہ معاملہ کرتے تھے اگر کچھ کھا ہی لیا چاہے وہ گھر والوں کی طرف سے ہوا چاہے دنیا کا ہوا لیکن اگر کھا ہی لیا دنیاوی رس تو یہ تو افتار ہو گیا حالانکہ آپ کے روزے میں افتار نہیں ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو پھر کچھ کی روایت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بہشت کی خوراک اور بہشت کے مشروبات میں اللہ کے حکم سے کچھ خوراک آپ کے فائز آتی تھی اور پھر کچھ روایات میں یہ وضاحت بھی بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو بغیر کسی خوراک کے بغیر کسی افتار کے خود سے خود ان کو سہراب کر دیا جاتا تھا خود سے خود ان کو طاقت اور قوت دے دی جاتی تھی اسی طرح حدیث نمبر باب نمبر بتیس کہ جو شخص بہت زیادہ روز وسال کے رکھے گا تو اس کا معاملہ کیا ہے حدیث نمبر نائن پیفٹی ہاں جی پہلے باب نمبر اکتیس سہری تک روزہ رکھنے کا بیان حدیث نمبر نائن پیفٹی فائیف حضرت ابو سید خودری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کہ تیہ کا روزہ نہ رکھو سو جو تم میں سے تیہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سہری تک وثال کرے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو وثال کرتے ہیں فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گزارتا ہوں اس حال میں میرے لئے کھلانے والا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا ہے جو مجھے پلاتا ہے اسی طرح حدیث نمبر نائن پیفٹی سکس میں بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا تیہ کے روزے نہ رکھو یعنی آپ نے تویہ کے روزے جب صحابہ اکرام نے انکار کیا کہ اس سے پھر اللہ کے حکم سے عید کا چاند نظر آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے فرمایا کہ ونہ اگر میں رکھتا رہتا تو پھر کیا ہوتا ان کے مانے مطلب اللہ کی طرف سے ایک نرازگی اور ایک عذاب کی شکل میں تھا تو پھر اس کی چھوٹ آگئی اور اللہ کی طرف سے وہ چاند آگیا پھر انہوں نے باز رہنے کا معاملہ اس کے بعد اختیار کیا باب نمبر 33 باب اس شخص کے بیان کے بارے میں جو قسم کھائے اپنے بھائی پر کے روزہ کھولے یعنی نفل روزہ کھولنے کی حوالے سے واقعہ حدیث نمبر 957 حضرت ابو ان دونوں کو بھائی بنایا تھا کونسا موقع ہے کونسی حدیث ہے یہ مدنی دور کی حدیث ہے واقعہ کونسا ہے مدنی دور کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ حجرت کے بعد آپ نے کیا کیا تھا مواخات مدینہ آپ نے انسار کو اور مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کر دیا تھا اور یہ زبردست بھائی چارہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنے گھر بھی بانٹے تھے کاروبار بھی بانٹے تھے اپنے سہین اپنے آنگ اپنے باغ سب کچھ ہی ان لوگوں نے بانٹا تھا تو واقعی دینی بھائی بن گئے تھے ایک دوسر کا بھائی بنایا زیارت کیلئے جانا صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اور یہ پسندید ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ملاقات کیلئے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرشتے ان کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں پھر جب مسلمان دو اپس میں ملتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تو کیا ہوتا جتی دیر ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتے اس وقت تک ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور پھر جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کیلئے بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے ملتے اور اللہ کی رضا کیلئے لگ ہوتے تو اللہ نے جو خالصتاً اللہ کی محبت کیلئے ملتے اور اللہ کی محبت کیلئے جدا ہوتے اور صرف اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں دیے جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ ہے باہمی اسلامی اخوت محبت اور بھائی چارے کا محول جو اسلامی مارش میں نظر آتے ایک پسندیدہ افصل گناہوں کی بخش اور درجات کی بلندی اور عرش الہی کے سائے میں داخلے کا ذریعہ تو حضرت سلمان جو ہے حضرت ابو دردہ ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی بی بی کن کی حضرت امی دردہ ان کو میلے پرانے کپڑے پینے وے دیکھا اور انہوں نے کوئی زینت کے کپڑے نہیں پینے وے تھے تو سلمان رضی اللہ انہ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم نے زینت کو بلکل ترک کر دیا کہ ایک بات تو یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان مرد کا ایک اپنی کسی نامحرم خاتون سے بات کرنے اور کلام کرنے کا تصور موجود ہے ہاں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر حدود اور قیود کی پابندی کے مطابق ہم کلام ہونے کی ممانیت موجود نہیں ہے اللہ نے بات کرنے کا طریقہ خود ہی بزا کہ ہم پڑھ چکے سورہ نور اور سورہ حضاب کی اکمات اللہ نے بات کرنے کا طریقہ بتا دی ہے طریقہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اجازت لچک اور چھوٹ موجود اور صحابہ اکرام اسی کے مطابق بات کرتے ہیں ونسر آرہے اور ویسے بھی کیا پتہ چل رہے کہ ایک خاتون کے لئے زینت کرنا بنا نہیں ہے حرام نہیں ہے ناپسندیدہ نہیں ہے اللہ نے سورہ حراب میں کیا فرمائے سوال کیا نا کیا فرمائے من حرم زینت اللہ اللہ آخر جال عبادی کس نے حرام کیا زینت ہے وہ جمع نے نکال لی اپنے بندوں کے لئے ہاں زینت تو ایک دائرہ کار تھی تو حضرت سلمان نے ان کے بارے میں پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہے تو امی دردہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا بھائی ابو دردہ ان کو دنیا سے کچھ حاجت ہی نہیں یعنی وہ دنیا میں بھی انٹرست نہیں لیتے تو کوئی میں ان کی بنتی سجتی نہیں ان کو دنیا سے کوئی حاجت نہیں اچھا جب حضرت سلمان نے دیکھا کہ آپس میں معاملہ یہ ہے کہ بیوی بھی شوہر بھی بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور دونوں کا یہ آپس میں باہمی جو ازواجی تعلق ہے یہ کسی فکر آخرت کی زد میں آکے یہ آپس کا ازواجی تعلق یہ اپنے نومل فطری معاملے سے کچھ تھوڑا سا منحرف اور ہٹا وہ نظر آ رہے تو بھی انہوں نے انٹوین کیا اچھا پھر کیا ہوا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کیلئے کھانا تیار کیا یہ کیا ہے میزبان کا میزبان کو سنت کا حکم ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے تھا تمہیں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے تو یہ ایمان کا تقاضہ ہے ایک صاحب ایمان ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مہمان کی ہوتا ہے مہمان تو بھائی سے رحمت ہوتا ہے حضرت ابو دردہ آئے ہیں اور انہوں نے کھانا تیار کیا یہ بھی ہمیں سنت سے پتا چلتا ہے میزبانی کے آداب میں سے ایک یہ کہ میزبان مہمان کی توازو کرے خاطر کرے کھانا تیار کرے یہ تو سنت ابراہیمی ہے انبیاء کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید ہے اور پھر ہمیں سنت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں میزبانی کے یہ آداب ہے اس میں دوسرا عدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق یہ ہے کہ میزبان کے لئے بہتر کیا ہے کہ کھانا تیار کرنے کے بعد مہمان کو کھانے کی درخواست بھی کرنا اور اس پر بار بار ذکر کر کے اسرار بھی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کو بار بار کہنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ اکرام کے اندر دیکھتے کتنی بھاریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری سنت ہیں ادوپٹ کی نظر آ رہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کھائیں تو اس پر انہوں نے کیا کہا حضرت سلمان نے کہا کھانا تیار کی اور کہ تم کھاؤ اچھا تھی آپ کھانا حضرت ابو دردہ نہیں حضرت سلمان تیار کر رہے بلکل بھائی جا رہا ہے نا تو گھر گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہا مجھے تو روزہ ہے یعنی رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو اسی لئے کھانا تیار ہو رہا سلمان رضی اللہ نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تو کھائے مہمان کے ساتھ میزبان کا کھانا پسند دیتا ہے وہ جو حضرت ابو تلہ اور حضرت سلم کا واقعہ ہے اس میں حضرت سلم نے کیا کہا تا کہ مہمان کو کہنا تم اکیلے کھالو تم کیا کرنا دستر خان چند دینا اور پھر چراغ گل کر دینا تا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ تم کھا رہے ہو تو گویا مہمان کے ساتھ میزبان کا کھانا یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے بس وقت مہمان کے ساتھ میزبان نہیں کھاتے ہیں آپ کھائیں ہم تو کھاتے رہتے ہیں مطلب آپ کھاتے رہتے تو کیا وہ نہیں کھاتے رہتے وہ بھوکے ہی آئے آپ کے گھر تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اس میں گفتگو میں شامل ہونا اور وہ سب کچھ یہ بھی پسندیدہ طریق ہے اب یہاں پر حضرت سلمان نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھائے گا تو کیا نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے ایک تو شرعی حکم یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی کنڈیشن میں نفل روزہ توڑنا ایک فرض روزہ توڑنا تو بہر کیا کوئی تصوری موجود نہیں ہے کوئی تصور موجود نہیں ہم نے دیکھا کہ اس کا بہرحال کفارہ دینا پڑے گا لیکن نفل روزہ کسی چھوٹی سی مجبوری اور کسی کی درخواست ایسی حالت کی درخواست کے لیے بھی اور کچھ ہوایات ماتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ وآلہ مہات المومنین میں سے کسی ایک زوجہ مطرمہ کی گھر تشریف لے گئے انہوں نے کہ میں نے آپ کے لیے حلبہ پکایا آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ نے حلبہ تناول فرمایا تو گویا نفل روزہ اس طرح کھولا جا سکتا ہے افتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ پہلے ہی فرض سے زائد ہے یہ نافلہ ہے اور اکثر کی رائی یہ ہے کہ ایسا کھولا جانے والا نفل روزہ اس کی قضاء ادا نہیں کی جائے گی قضاء اگر ادا کرنی ہے تو کس کی فرض توڑے ہوئے روزے کی اگر مجبوری کے تحت توڑا گیا تو انہوں نے کیا انہوں نے پھر کھانا کھا لیا سو جب رات ہوئی تو حضرت ابود رضی اللہ رات کی پھر جب پچھلی رات ہوئی تو حضرت سلمان رضی اللہ نے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ سو دونوں نے نماز پڑی تو سلمان رضی اللہ نے ان کو کیا کہا یقینا تیرے رب کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے یعنی اس کی عبادت کر اور تیری جان کا بھی تجھ پر کوئی حق ہے یعنی اپنی جان کو بھی مشکت میں نہ ڈال اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی اس کا بھی دھیان رکھ اس کے ساتھ بھی صحبت رکھ اس کے ساتھ بھی رغبت دے اب دردان نبی کے پاس آئے اور یہ سارے رویہ حضرت ابو دردان نے کہا کہ سلمان شروع کر دے کہ ساری رات عبادت کرتا رہے اور بلکل یہ جو اتتال کا طریقہ حضرت سلمان نے سکھایا حضرت ابو دردان کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موت دل طریقے کی تصدیق فرمائی دین کیا ہے ہم کونسی امت ہیں ایک تو ہم اللہ نے لیبل کیا کنتم دوسرا قرآن نے ہمیں کونسی سفت سے متصف قرآن میں تذکر ہے امت وسط درمیانی امت موت دل احقامات کی حامل امت ان کے اندر ایکسٹریمزم کا تصور نہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہود سختی میں بیجا تشدد کرتے نظر آتے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ عیسائی نرمیوں میں بیجا تشدد کرتے میں نظر آتے ہیں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات میں بھی شریعت کے طریقوں میں بھی اور ان کے افراد کے طریقوں کے اندر بھی اعتدال ایک موڈریٹ سا طریقہ موجود ہے مسلمان موڈریٹ ہوتا ہے مسلمان متشدد ارتھوڈاکت کراخت اور سخت اور خارش احقامات ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کی احقامات نہیں اور ویسے بھی کیا کہا گیا خیر الامور اوسط بہترین معاملات کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا وسط درمیانہ سا طریقہ ایکسٹریمزم اسلام کا طریقہ نہیں تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تصدیق کی اور کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی اتنی ہی اہم ہے ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عبادات میں نفل عبادات کی عدائیگی میں کہیں حقوق اللہ بات کے فرائض نگلیٹ نہ ہو جائے یہ بات بہت زیادہ دفعہ اور خاص طور پر رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ دفعہ تذکرہ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا وہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے اور اس تک بارے رمضان میں بھی جب بات کریں تو یہ چیز ضرور ہائلائٹ کیجئے گا رمضان ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ہر نیک عمل کا عجر بھی ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے اور نیکی کا معاملہ آسان اور سہل بھی ہوتا ہے تو نا نا کرتے ہوئے ایک معاشرے کے اندر ایک عام سی ایک ہوا ہوتی ہے نیکیوں کی طرف اس مہینے کے اندر یہ امکان ہونے کا چانس ہے کہ لوگ نفل عبادات کے اندر کچھ اتنا بڑھ جائیں کہ ان کے کچھ فرائض اگنور ہو جائیں اور وہ فرائض بھی کہیں حقوق العباد میں نہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ نفل عبادات میں پستبکل خیرات کرنے کی وجہ سے کچھ فرائض چاہے وہ عبادات اللہ کی حقوق کے فرائض ہیں اور چاہے اللہ کے بندوں کے فرائض ہیں کسی بھی مہینے میں اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں جہاں سب لوگ نیکی کے حوالے سے بہت حریص ہیں نوافل کے کرنے کے چکر میں فرائض کا چھوڑ دینا یہ نفل کرنے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا فرائض کی تکمیل اور فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر وقت صلاحیت قوت طاقت استطاعت بچتی ہے تو پھر نوافل کا احتمام ہوگا ایسا نہ ہو کہ نوافل کے احتمام کے سوری رات رمضان کا قیام اور پھر صبح اٹھ کے نہ گھر کا کام نہ کاج نہ دھندہ نہ کپڑے دھوئے جا رہے ہیں میں تو تھک گئی ہوں ساری رات جاگ جا کے میں تو اب سوں گی جو فرائض ہیں ان کو باہر کیف پورا کیا جائے گا ایک گھر میں بڑی سانس بیمار ہے عیادت کی مہتاج ہے معابنت کی اور ساری خدمت کی مہتاج ہے لیکن اس بیماری کی حالت میں اس کو جس کو پانی بھی بستر پر دینے والا کوئی نہیں اس کو چھوڑ کر مسجد میں جا کے لمبی ترابیہ اور قیام اللہل کیلئے چلے جانا وہ ما فرض تھی وہ ما فرض تھی یاد رکھیے گا فرائض کو چھوڑنے والے سے سوال ہے فرائض کو ترک کرنے پر معاخصہ بھی ہے فرائض کو ترک کرنے پر گناہ بھی ہے فرائض کو چھوڑنے پر گناہ بھی ہے سوال بھی ہے معاخصہ بھی ہے نفل کو چھوڑنے پر نہ معاخصہ ہے نہ سوال ہے نہ گناہ ہے اور فرائض کے کرنے پر سواب بھی زیادہ ہے نوافل کے مقابلے میں تو کسی بھی مہینے میں سارا سال بھی اور خاص طور پر جب لوگ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے زیادہ حریص ہوتے ہیں اور نفل عبادتوں کی طرح بھی زیادہ مائل ہوتے ہیں ضرور مائل کیجئے ضرور انکارج کیجئے ضرور اس کو پرموٹ کیجئے لیکن زندگی کا اتدال سکھا لیجئے کہ نفل لمازیں اگر رمضان میں کرو گے تو اپنے فرائز کی کاسٹ پر نہیں اپنے فرائز کے کاسٹ پر نہیں بچے کو فیڈر دے کے دورہ قرآن سننے جانا یہ فرائز کی کتا ہی ہے جو فریضہ دین ہے اس کو بہرحال پورا کیا جائے گا اگر اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں اور سسٹم ٹیلر اور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور فرائز کو ادا کر کے نفل کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے لیکن اگر فرائز کی کاسٹ پر نوافل کرنے ہیں تو یہ امتوں وسطن کا طریقہ نہیں ہے حقوق اللہ بات کی اہمیت بھی پتا چل رہی ہے نوافل اور فرائز کا بہت فائن سا وہ ایک بیلنس بھی اپنی زندگی میں رکھنا اس کا سمجھ آ رہے اور یہ سمجھ آ رہے کہ ہماری دین کے حکمات کتنا خوبصورت سا بیلنس سکھاتے ہیں حقوق اللہ بات کے درمیان بھی حقوق اللہ کے درمیان بھی فرائز اور نوافل کے درمیان بھی اگر ہم قرآن اور حدیث کو نہ تھامیں تو ہمیں زندگی کا یہ بیلنس اور یہ اتدال رکھنا ہرگز نہ آئے کوئی ایک طرف جھگ جائے کوئی دوسری طرف جھگ جائے اس لئے تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ بکرہ میں آیت البر میں سنگل ٹریک مائنڈیڈ ہو کر ایک ہی عبادت کو پکڑ لینا اور فرائز کو چھوڑ دینا یہ نیکی نہیں ہے آیت بس اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا لوگ ایکی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اور بس اس میں تشدد کی حق تک اسی کو پکڑے رکھتے ہیں باقی ساری چیزیں جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے دین یہ طریقہ نہیں سکھاتا سارے حقوق سارے فرائز ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے ایک ٹوٹل اتدال کے ساتھ اللہ ہمیں اللہ ہمیں اس اتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا قرآن و حدیث کی حدود کے مطابق ہمارے لئے آسان کرے تو گویا پتہ چل رہا ہے کہ توڑنا نفل روزہ جو ہے یہاں اس واقع سے اور حدیث کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے اور میں نے آپ کو واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتے تھے یہ ابہ کبھی سنایا باب نمبر 34 باب شہبان کے روزوں کے بارے میں بیان حدیث نمہ 9 58 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ کبھی روزہ کھولیں گے ہی نہیں یعنی لگاتار ہی رکھتے جائیں گے اور آپ روزے کھولتے تھے کہ یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ روزہ کبھی رکھیں گے بھی نہیں اور نہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پورے کیوں ہوں روزے کسی مہینے کے تمام مگر کبھی مگر رمضان کے اور نہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت روزے رکھے ہوں بین اس پر شہبان کے یعنی شہبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے تھے اب یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مسنون روزوں کا تذکرہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ اور کب کہاں کن دنوں میں کتنے کیسے روزے رکھے تو سب سے پہلے شابان شابان کا وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ سارے مہینے کے روزے تو رمضان کے علاوہ آپ نے کسی مہینے میں بھی نہیں رکھے یعنی تو only month جس میں آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے وہ صرف رمضان کا تھا لیکن رمضان کے بعد وہ ایک مہینہ جس میں آپ نے maximum روزے رکھے وہ شابان کا مہینہ تھا یہ رمضان کی تیاری کے طور پر وہ محول بنانا اس کی استقبال کے لیے اس کی reception کے لیے اپنی باڈی کو اس کے ٹون اپ کرنے کے لیے واللہ عالم بہت سے حکمتیں ظاہرتہ نظر آتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد شابان وہ مہینہ تھا جس میں آپ تقریباً سارے مہینے کے یا سب سے زیادہ قصیر تعداد میں اسی مہینے میں آپ نے روزے رکھے اس کے علامہ بھی باب نمبر 35 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رکھنے اور کھولنے کے حوالے سے حدیث نمبر 960 حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے تھے کسی مہینے میں یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ کوئی روزہ رکھیں گے ہی نہیں یعنی کوئی کوئی مہینہ ایسے آتا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ نے تو شاید روزے رکھنے ہی چھوڑ دیئے اور بہت دیر آپ جو ہیں وہ روزے چھوڑ دیتے تھے اور یہاں تک کہ ہم گمان کرتے تھے کہ آپ کوئی روزہ افطار ہی نہیں کریں گے جب رکھنے لگتے تھے تو کیا ہوتا تھا تھا لگتا تھا کہ آپ کھولنے گے نہیں اور یہ کونسا مہینہ ہوتا تھا اکثر شابان کا مہینہ اور اگر تو چاہے کہ یہ تو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے تو آپ کو دیکھ سکتا ہے اور اگر تو چاہے کہ آپ کو سوتے ہوئے دیکھے تو تو اس حالت میں بھی دیکھ سکتا ہے اسی طرح حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے سے مفصل بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایے حوالے سے حدیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا حال پوچھو تو انہوں نے کہا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے میں روزے دار دیکھوں مگر میں نے آپ کو دیکھا تو لہذا یہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی نفل عبادات کا رویہ فرق تھا نفل عبادات کے آپ قائل نہیں تھے نفل عبادات چاہے وہ آپ کی نرات کی نماز کی عبادات ہو آپ کے نوافل کی عطائقی کا طریقہ ہو یا آپ کے نفل روزوں کا طریقہ ہو آپ نے ایک لگا بدا فکس شیڈیول اور چارٹر مہینوں کے حوالے سے جاری نہیں کیا تھا الا یہ کہ وہ جو مسنون روزے ہیں الگ سے جن کا تذکرہ آگے آئے گا کسی مہینے میں آپ زیادہ رکھتے تھے کسی مہینے میں آپ کم رکھتے تھے کبھی شابان کے زیادہ مہینے دن رکھتے تھے کبھی شابان کے کچھ کم دن رکھتے تھے رات کی عبادت میں بھی یہ کہ آخری آدھا اور آخری تہائی جو تحجد کا ہے کبھی آپ رات کی اول حصے میں اٹھتے تھے کبھی درمیانی حصے میں اٹھتے تھے کبھی آخری حصے میں اٹھتے تھے تو گویا اکورڈنگ ٹو سہولت اکورڈنگ ٹو حالات آپ ڈیفرنٹ اوقات نے آپ نے سب کچھ اتا کیا کس لیے تاکہ عمد پر کوئی تنگی نہ ہو جلدی پڑھنے والے نماز ان کے لیے بھی سنت کا جواز موجود ہو تاخیر سے انفجر پڑھنے والوں کے فجر سے پہلے پڑھنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہو میڈل آف تا میڈنائٹ پڑھنے کبھی جواز ہو نمونہ ہو اور اسی طرح روزے بھی اپنے اکورڈنگ ٹو کمفرٹ اکورڈنگ ٹو سہولت حالت استطاعت وقت ان کو آلٹرنیٹ اور فرکچویٹ کرنے کا نمونہ بھی ہو اور ویسے بھی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اکورڈنگ ٹو کنوینینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمر ان کی روائے سے یہ حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور میں نے کہا کہ پھر میں روزہ کتنا رکھوں تو میکسیمم آپ نے کہا کہ دعود علیہ السلام کا روزہ رکھ لی تو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں سب سے زیادہ قصیر روزہ رمضان کے بعد شابان کے مہینے میں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے تقریباً سارے مہینے کے روزے اور این رمضان تک روزے رکھے لیکن امت کو آپ نے مختلف روایات میں آتا ہے کبھی یہ کہ آپ نے نس شابان تک روزے رکھنے اور آخری نس میں روزہ رکھنے سے منع کیا اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ آپ نے شابان کے آخری اشرے میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا تو کوئی آپ دس اور پندرہ دنوں کا فرق ہے کئی میں آپ نے آخری پندرہ دن رکھنے سے منع کیا اور کئی آپ نے صرف شابان کے آخری اشرے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اس میں بھی صحابہ اکرام نے بساوقات پوچھا کہ آپ تو رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ میرا معاملہ تمہاری جیسا نہیں ہے اگر میں رکھتا ہوں تو تم ایسا نہیں کرو گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شابان میں روزہ رکھتے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھتی تھی اور میں اس طریقے وہ قضا روزہ جو میرے چھٹ گئے ہوتے تھے یعنی حیث کے جو روزہ میرے چھٹ گیا ہوتے تھے میں ان کی تعداد کو پورا کر لیتی تھی باب نمبر چھتیس بدن کا حق روزے کی حالت میں دینا طویل حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہی حدیث جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے سے جب کچھ حقوق میں کمی ہوئی تو ان کے والد نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ کہا کہ تو قرآن کتنا پڑھتا ہے اور تو نماز کتنی پڑھتا ہے اور تو روزے کتنے رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو پہلے ہر مہینے کے تین روزے سیجیسٹ کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا میرے پاس اسے زیادہ طاقت ہے تو پھر بڑھاتے بڑھاتے آپ نے کیا کہا تھا پھر تو حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ جو ہے وہ رکھ لے کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ چھوڑتے تھے یعنی گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سب سے پہلی آپشن روزوں کی کیا دی تھی کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے تو حضرت ابن عمر نے وہ option accept اور قبول نہیں کی تھی اور کہا تھا میں اسے زیادہ رکھنا چاہتا ہوں تو پھر آپ نے کیا option دی تھی آپ نے alternate day کا روزہ حضرت دعود علیہ السلام کی طرح رکھا تو یہاں پہ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بڑھاپے میں کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی کہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لو بڑھے ہوئے تو پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں نے ہر مہینے تین دن روزے رکھنے کی قبول کر لی ہوتی اور اس سختی کا جو میں نے اپنے اوپر بڑھاپے کی حالت میں کیا اور زوف کی حالت میں ہمیں روزہ نہیں رکھ سکتا اپنے اوپر میں نے اس سختی کا معاملہ نہ کیا ہوتا باب نمبر 38 گھر والوں کا بی بی اور بچوں کی طرف سے معاملہ کرنا حدیث نمبر 963 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میں پہ در پہ روزے رکھتا ہوں یا پوری حدیث پڑھ لیجئے پھر تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کسی کو بھیجا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا تو آپ نے مجھے کہا مجھ سے بہمایا کہ روزہ کیسے رکھا کرتا ہے کیا تو لگتار روزے رکھتے ہو تو افتار نہیں کرتا اور ہاتھوں کو نماز پڑھتے ہو تو کبھی نہیں سوتا تو ایسا نہ کیا کر اس واسطے کے تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے نفس کا اور تیرے علوہ یال کا بھی تجھ پر حصہ ہے کیا میں ہمیشہ روزے کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا روزہ رکھ مانند روزہ دعوت علیہ السلام کے کیسا روزہ رکھتے تھے کہ وہ ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے اور حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ تذکرہ کرنا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے اس کے بعد کہا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا یہ ایک دن رکھے دوسرا نہ رکھنا کے ساتھ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ دشمن سے ملتے تھے تو بھاگتے نہیں تھے یعنی اگر لگاتا ہر روزے رکھتے تو جسمانی قوت اور طاقت میں کمی ہوتی تو شاید جم کر ٹک کر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکتے ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرا دن نہیں رکھتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے اپنے ایمان اور جسم کو مضبوط کر کے دشمن کے خلاف بھاگ نہیں جاتے تھے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے حدیث میں فرمایا مو بھی کات بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچوں میں کیا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا تو حضرت دعوت علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے اور دشمن سے جب ملتے تھے تو بھاگتے نہیں تھے اسی طرح حدیث نمبر آئین سکسٹی ون میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے فرمایا کہ البتہ تو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو ہمیشہ نماز پڑھا کرتا ہے تو میں نے کہا کہ ہاں تو فرمایا کہ تو اگر تو ایسا ہی کرتا رہے گا یعنی ساری ساری رات عبادت کرتا رہے گا اور ساری ساری رات روزے رکھتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا تیری دونوں آنکھیں نہ دوانائی سے اندر گھوز جائیں گی اور تیری جان یعنی تیرا جسم کمزور ہو جائے گا نہیں روزہ رکھا اس نے جسنا ہمیشہ روزہ رکھا ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھنا ساری عمر کا روزہ ہے یعنی اس کا حجر کتنا ہے ساری عمر روزہ رکھنے کے برابر تو انہیں کہا کہ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا روزہ رکھ لو بہرحال یہاں سے دو تین چیزیں پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ساتھیوں کے بچوں تک کی نمازوں و عبادات کے بارے میں کتنے حساس تھے اور کتنی خبرگیری کرتے تھے جو کمی کر رہا ہوتا تھا اس کو اضافے کی تاقید کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتا چلتا ہے نا کہ حضرت عائشہ اور کہیں زوجہ مطرمہ انہوں نے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے کاش کہ وہ تحجد پڑنے لگے تو جہاں آپ کو کمی نظر آتی تھی وہاں پہ آپ اس کو بڑھانے کا مشورہ دیتے ہیں اور جہاں پر آپ کو بہت زیادہ قصرت اور اتدال میں وہ نظر آتا تھا کہ بیوی بچوں جسم کا حق نہیں ہو رہا وہاں پہ آپ کم کرنے کا بھی ترغیب دیتے تھے دین کونسا دین ہے موت دل دین ہے دین کے اقامات کیسے ہیں میں اور آپ امت کونسی ہیں ہم امتوں وسطن ہیں اگر آپ کوئی کہے گا کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے خاص طور پر حدیث پڑھنے والوں کے اوپر یہ حدیث پڑھنے لگے نا تو یہ باتی متشدد ہو جائیں گے اب آپ کیا جواب دیں گے ارے ہم حدیث پڑھنے لگیں گے تب ہی تو ہمیں دین کے اندر ایک اتدال سمجھ آئے گا ہم حدیث پڑھنے کے بعد متشدد نہیں ہم حدیث پڑھنے کے بعد حدیث کی تعلیمات ہمیں متدل بنائیں گی ہمیں اتدال سکھائیں گی حکمت سے زندگی گزارنا اور متدل اور درمیانے طریقے کی زندگی سکھانا یہ تو ہمیں حدیثی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے تو لوگوں کو بس اوقات یہ کانسٹ بھی کلیر کیا کریں کہ حدیث پڑھنے سے زندگی میں اتدال آتا ہے اور حدیث پڑھنے سے زندگی میں اور عبادات میں تشدد نکل کر ایک متدل طریقہ اور ایک درمیانہ طریقہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے بہرحال صحابہ اکرام سے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنی خیرخواہی ہے تمہارے آنکھیں اندر گز جائیں کہ تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا محبت بھی ہے خیرخواہی بھی ہے قبرگیری بھی ہے اور ساری چیزوں کے وہی ہیں نا لا اکراہا فی الدین دین میں جبر نہیں ہے کسی معاملے پر اگر عبادات مجھے میرے جسم کا حق دینے سے روک رہی ہے تو ان نفل عبادات سے بھی روک دیا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے نفل اور فرض کے درمیان کتنا اتدال اور بیلنس رکھنا ضروری ہے یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے یہ اس دور کے اندر معاملات تھے آج تو بنیادی فرائض پورے نہیں ہو رہے عبادات میں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے میں ایک اور دوسری بات جو پتا چل رہی ہے کہ تین مہینے مہینے کے اندر تین روزے عجر کتنا ہے وہ یا اس نے ساری زندگی کا روزہ رکھا سائم الدہر سائم الدہر کہا گیا ہے حدیث میں اس شخص کو جو کیا کرتا ہے جی ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہے لگاتار ساری زندگی روزے رکھنے کا عجر وہ شخص جو ہر مہینے کے تین روزے رکھتا ہے یہ کونسے روزے ہیں آگے چل کر ان پر بات ہوتی ہے یہ کونسے ایام میں بینز کے روزے ہیں ان پر تو بھی آگے بات ہوتی ہے پہلے یہ دیکھ لیں ساری رات عبادت کرنے کا عجر مسلسل جہاد کرنے کا عجر لگاتار روزے رکھنے کا عجر اگر کوئی حریص ہو تو وہ پھر کیسے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا وہ شخص دو جیسے اگر میں اور آپ اس جیس کے حریص ہیں کہ ہم ساری ساری رات عبادات ہم لگاتار روزے اور مسلسل جہاد کا عجر سمیٹنے والے بن جائے عملی طور پر تو آپ نے ایک اس سے منع بھی کر دیا اور عملی طور پر یہ ہونا بھی ممکن نہیں ہے کوئی شخص یہ معاملہ لگاتار کر نہیں سکتا تو پھر یہ سارے عجر سمیٹے کے عجر ساز کتے ہیں دو طریقے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسکین کسی محتاج کسی بیوہ کی مدد میں نکلتا ہے تو وہ کتنا عجر سمیٹتا ہے جیسے ساری رات عبادت کرنے والا مسلسل روزے رکھنے والا اور لگاتار جہاد کرنے والا دین خیر خواہی کا نام ہے معاشرے کا کمزور تھکا ہوا پسا ہوا مظلوم طبقے کی کفالت خبرگیری اور عانت کرنا یہ عجر دے جاتا ہے اچھا اور کیسے ملتا ہے وہ شخص جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ شخص جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے اس آدمی کا سا درجہ پا لیتا ہے وہ شخص جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے بدتمیزی، بدسبانی، بد اخلاقی، گالی، گلوچ، لان، تان، چھکنے، شوایتیں ان تمام بد اخلاقیوں سے بچ کے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے وہ اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے لگتار روزے رکھتا ہے اور مسلسل جہاد کرتا ہے اللہ اخلاق کو سوارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ جیسے تو نے ہمارے چہرے خوبصورت بنا دیئے ہیں اللہ ویسے ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے اور اللہ اپنے معاشرے کے کمزور، مظلوم اللہ محروم طبقے کی خبرگیری اور معابنت کر کہ بھی یہ عجر اور فضیلتیں سمیٹنا ہمارے لئے آسان کر دے اچھا جی اب سائم الدہر ایام بیض کے روزے ایام بیض کے روزے کتنے ہیں؟ تین روزے ہیں اور یہ کونسی تاریخوں کے روزے ہیں؟ تیرہ، چودہ، پندرہ جب آپ نے فرمایا ہے کہ اگر تُو ہر مہینے کے تین روزے رکھے گا تو it is not any three days مہینے کے شروع کچھ روایات میں اس حدیث کے حوالے سے کہ اگر تُو مہینے میں تین روزے رکھے گا تو تُو گویا ساری زندگی روزہ رکھنے کا عجر پائے گا تو کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ تین روزے شروع مہینے کے کچھ کہتے ہیں کہ تین روزے آخری مہینے کے اور کچھ کہتے ہیں ایک شروع کا ایک درمیان کا اور ایک آخری کا اور وہ اپنی مختلف توجیہات اس حدیث کی شرعہ میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ شروع کے تین روزوں سے یہ عجر کیوں ملے گا کیونکہ اس مہینے کا استقبال ہی جب روزوں میں ہوگا تو باقی کا مہینہ بھی عجر ملتا رہے گا پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آخری تین مہینے آخری مہینے کے تین روزے تو وہ کہتے ہیں جب مہینے کا اختتام ان روزے میں کریں گے تو اس مہینے کی رپورٹ روزوں کی حالت میں پہنچے گی پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں سینٹر میں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہر عشرے میں ایک ایک روزہ ہو جائے گا تو وہ سارے عشروں کی ریپریزنٹیشن کرے گا یہ تینوں آرہ حدیث کے مطابق نہیں ہیں اس حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کرتی ہے وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتی ہے ایام بیز کے روزے یہ ہر مہینے کے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے ہیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان کی وجہ تصمیعہ بائیس کا مطلب سفید یہ وہ دن ہے جب چاند کمری مہینے کے اندر چاند فل مون ہے پورا چاند ہے چودوی کا چاند چودوی کے چاند سے ایک دن پہلے تیرہی اور ایک دن بعد almost پورا فل مون ہوتا ہے اب بالکل سفید چمکتار روشن ہوتا ہے تو ان کو ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے ان کی مناسبت سے کچھ لوگ ان کو ایام بیز کے روزے اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث کی الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کچھ لوگ قیامت کے دن آپ نے دکھائے گئے آپ کو جن کے چہرے بالکل سفید اور اجلے اور روشن اور چمکدار تھے اور پھر آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے چہرے تو سفید اور روشن تھے لیکن ان کے اوپر سیاہ دھبے تھے یہ سیاہ دھبوں والے چہرے آپ کو دکھایا گیا کہ وہ لوگ ایک نہر میں اترے انہوں نے اس نہر کے پانی میں گسل کیا اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہرے سفید اور روشن ہو گئے آپ نے پوچھا کہ ان کا معاملہ کیا ہے تو آپ کو بتایا گیا یہ سفید چہروں والے لوگ تو وہ تھے جو اسلام قبول کیا جو دین میں داخل ہوا ہوئے اور وہ گناہوں سے بچتے رہے ان کے چہرے اس دن سفید ہوں گے اور دوسرے لوگ جن کے چہروں پر دھبے تھے ان کے معلے میں بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود وہ گناہوں سے بچ نہیں سکے لیکن پھر کونسی نہر میں اترے توبہ اور اس تغفار کی نہر میں جب اترے اور اپنا اصلاح کر کے اپنا ملک کا چہل دھو لیا یعنی زندگی میں گناہ کرتے رہتے تھے لیکن توبہ کرتے رہتے تھے تو کچھ لوگ اس کو اس حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے ایامِ بیض کے روزوں کو گناہوں کی بخشش اور قیامت کے دن چہرے روشن کرنے کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے ان کو ایامِ بیض کے روزے کہا جاتا ہے ایامِ بیض کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک گوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوشت کا بھونا ہوا گوشت لائیا اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے سے آیا اور وہ رکھا رہا یعنی ایک شخص ہے گوارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرگوشت کا بھونا ہوا گوشت لائیا اور آپ کے ساتھ خود نہیں کھا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں ہر مہینے تین روزے رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تین روزے رکھتا ہے تو پھر کونسے دنوں میں رکھ تیرہے چودہے اور پندرہے دنوں میں رکھ اس نے رینڈم لی تین دنوں میں روزے رکھے ہوئے تھے تو آپ نے مروایا کہ نہیں تو کونسے مہینے کے دنوں میں رکھ تیرہ چودہ اور پندرہ میں رکھ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا کہ ہر مہینے کے تین روزے رکھنا عمر بھر کے روزوں کے برابر ہے ساری عمر کے روزے رکھنے کے برابر ہیں اچھا پھر آج اپنی میتھمیٹکس تو ذرا نہ ہے مہینے میں تین روزے شب مہراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات کیا گیا تھا امت کی افراد جب کوئی ایک نیکی کریں گے ان کی ہر نیکی کے بدلے کم از کم قرآن میں بھی کہا ہے اشروعم صالحہ دس ہیں اس کی مانند کہ جب کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کیلئے کم از کم دس کناجر ہے قرآن میں بھی ہے شب مہراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اب جو شخص ایک مہینے میں تین روزے رکھے گا کریں کتنا ہو گیا تیس تو گویاں جو ایک مہینے کے اندر تین نفلی روزے رکھے گا اس کے لئے عجر خود بخود کتنا ہو جائے گا تیس دنوں کا اور سارے سال کے روزوں کا عجر اور پھر اگر ہر مہینے وہ تین روزے رکھے گا تو اس کو سائم و دہر ساری زندگی روزہ رکھنے کا عجر اس کا وعدہ ملتا رہے گا اللہ کتنا رحمان ہے اور جنت کا حصول اور نیکیوں کا لکھنا اس نے کتنا حسان کر دیا تین رکھو میں تمہیں سارے مہینے کا عجر دے دوں گا اور لگاتار ہر مہینے میں تین رکھتے رہو میں تمہیں ساری زندگی روزہ دار ہونے کا عجر دے دوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کے حوالے سے بھی وہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ میرے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی ان میں سے ایک بات دور آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کو فرمایا تھا کہ ہر مہینے کے تین روزوں کو نہ چھوڑنا تو کویا یہ ایامِ بیض کے روزوں کی فضیلت پھر ہم نے دیکھا کہ اور کون سے ہیں شابان کے روزے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے روزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہیں کہنے میرا خالے ہم سب مکمل کرنے پھر اس کے بعد پڑھتے چاہتے ہیں اشورہ کا روزہ باب نمبر 38 جو کسی قوم کی ملاقات کو جائے اور اس کے نزدیک روزہ نہ کھولے ابھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جب مہمان نے میزبان کو کہا تھا روزہ کھول لو تو انہوں نے روزہ کھول لیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ نفل روزہ کسی کی اس فرمایش پر کھولا بھی جا سکتا ہے لیکن نہ کھولنے کا تصور بھی موجود ہے حدیث نمہ 964 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ تشریف لائے یہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں ان کے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساحتہ خادم تھے ماں نے پیش کیا تھا نا خدمت کیلئے بیٹے کو اور یہ وہی صحابیہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو تلہ بن زید انساری کے ساتھ نکاح کیا تھا کس کے ابس انہوں نے قبول اسلام کا حق مہر لیا تھا اور یہ وہی صحابیہ ہیں جو بڑی صابر تھی بیٹا پیچھے سے فوت ہو گیا تھا شہر گئے تھے صابرہ بیوی نے اپنے شہر کا بڑے صبر سے استقبال کیا تھا اپنی شہر کی خدمت کی تھی ان کی خواہشات کو پورا کیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک سوالے بیٹا اس فوت ہونے والے بچے کے عوض دیا تھا اور پھر یہ وہی وہی صحابیاں ہیں جنہوں نے اپنے شہر کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے مہمان کو اپنا مہمان بنایا تھا اور اخلاص اور عصار کے ساتھ جو مہمان نوازی کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی تھی یوثورونا علا انفسهم کہ وہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود بھوگ میں تھے پتہ سارا کھرانہ بھوکا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم کھانا لگا دو اور پھر دستر خان پر چراغ گل کر دینا مہمان کھا لیں میں بچوں کو بہلا کے سلا دیتی ہوں میں اور تم ویسی بھوکے سوچ جائیں گے اللہ مہمان نوازی میں پھر کس چیز کو پسند کرتا ہے اخلاص کو خلوص کو عصار کو قربانی کو پسند کرتا ہے ضروری نہیں کہ دستر خان کے اوپر برطن مہنگی ہو کروکری کٹلری مہنگی ہو یا اس کے ٹیبل میٹس مہنگی ہو یا اس کے اندر چنہ جانے والا کھانا بہت زیادہ امدہ اور لذیذ اور بہت زیادہ بھاری بھرکم اور قصیر ہو اگر دستر خان پیش کرنے والوں کے دلوں میں خلوص اور اخلاص اور ان کے رویوں میں عصار اور اپنے مہمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ زیادہ قصیر ہو تو اللہ دلوں پر نگاہ رکھتا ہے کیونکہ رب کیسے علیم بزادہ صدور اچھا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمید سلیم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا جو شخص آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے پھر دور آئے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے کھجوریں اور گھیل آئیں جو گھر میں تھا وہ حاضر کر دیا یہ ہے مہمان نوازی کا طریقہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی میں دل کی تنگی کا شکار نہیں ہونا ریا اور اسراف بھی ضروری نہیں ہے لیکن کیا ہے دل کی تنگی پسندیدہ نہیں ہے اب گھی تھا اور کھجوریں تھی تو وہ لے آئیں فرمایا کہ پھر ڈال دو اپنے گھی کو اس برتن میں اور خرمے کو اس برتن میں اس واسطے کے میں روزے دار ہوں گویا آپ کے سامنے میز بھان نے چیزیں پیش کی آپ روزے کی حالت میں دے نہیں کھولا گویا یہ بھی کیا جا سکتا ہے اور میز بھان کی مہمان نوازی کو پلٹایا بھی جا سکتا ہے ایسی حالت میں میز بھان کو بھی برا محسوس نہیں کرنا اور بد گمانی کا شکار نہیں ہونا پھر اس واسطے کے میں روزے دار ہوں پھر گھر کے کونی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نفل نماز پڑی پھر امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر والوں کیلئے دعا کی ایک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ظاہرے آپ مہمان کی شکل میں کسی کے گھر کہیں تو وہاں پہ بھی نماز پڑی جا سکتی ہے وہاں پہ نفل نماز بھی پڑی جا سکتی ہے نفل نماز آپ نے ذرا ہٹ کے پڑی تاکہ شور سے کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو اور پھر کسی سامنے سے آنے جانے والے کے لیے گزرنا بھی مشکل کا معاملہ نہ ہو اور پھر نماز کے بعد دعا کرنے کا تصور پتا چل رہا ہے آپ نے دعا پہلے نہیں نماز کے بعد کی آپ کو پتہ نہ کہ نماز اور سجدوں کے بعد دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے پھر امی سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی کوئی کیا حصول پتا چل رہا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان جائیں تو گھر والوں کے لیے دعائے خیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آج مہمان نوازی اور مذبانی کے بھی پھر امی سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خاص دعا کیجئے گویا کسی نیکو کارشست کو کسی مہمان کو کسی نماز پڑھنے والے کو دعا کی ترخواست کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں یہ بالکل جائز اور بالکل پسندیتا ہے اب میرے لیے خاص دعا کیجئے فرمایا اب وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا قادم انس ہے اس کے حق میں دعا کی یہ نہیں میرے بیٹے کے حق میں کسی اور کے لیے بھی دعا کی درخواست اپنی اولادوں کے لیے دعا کی درخواست کرنا کیونکہ آپ کو بتا ہے نا کہ مومن ایک دوسرے مومن کو جو بہترین حدیہ اور توفہ دے سکتا ہے وہ کیا ہے دعا کا توفہ اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک مومن کی دعا جو وہ اپنے حق میں کرتا ہے اس کی بنسبت کونسی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے جو وہ اپنے مومن بھائی کے حق میں کرتا ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی حق میں دعا کیجئے تو راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت امی سلیم نے یہ درخواست کی کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کرے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں ایسی دعا کی کہ آپ نے نہیں چھوڑی کوئی بھلائی دنیا کی اور آخرت کی مگر میرے لیے اور یہ کیا دعا تھی کتی جامعہ آپ نے دعا کی مسلون دعائیں ایسی ہوتی ہیں جامعہ ہوتی ہیں مکمل ہوتی ہیں دنیا آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے تو ایسی دعا کی کہ دنیا آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی فرمایا الہی روزی دے اس کو بہت مال اور بہت اولاد سے اور برکت دے اس کو بیچ اس کے پس البتہ اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور وہ کہتی کہ میرے بیٹے امینہ دفن ہوئے کہ سبھی میرے بیٹے یعنی سوائے نواسوں اور پوتوں کہ حجاج بسرہ میں آنے تک اور کچھ ایک سو بیس نفری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مسلون دعائیں قبول ہوتی ہیں مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہیں آپ نے کیا توا کی تھی کہ ان کو مال اور اولاد میں فراخی دے اور اس میں برکت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں کتنی زیادہ قبول ہوئی کہ ان کی اولادیں بڑی کسیر تھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسیر الولاد تھا اور یہاں پہ کہا جانا نا کہ حجاج جب بسرہ میں آئے تو حجاج جب بسرہ میں آئے تو سیونٹی فائیو ہجری میں حجاج بسرہ میں آئے تھے اور ہمیں تاریخ میں بتا چلتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ عمر کی عمر اس وقت اسی برس تھی اور پھر وہ تقریبا نائنٹی ٹو نائنٹی تری ہجری تک زندہ رہے ہیں یعنی سو سے اوپر حضرت انس کی عمر ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک میرے ایک سو بیس بچے فوت ہو چکے تھے اور اسے زیادہ بھی تھے تو یہ احلاحات کی قصرت کی دعا آج ہم دو اور ہمارے دو کا طریقہ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی دیتے تھے تو قصیر اولاد کی اور پھر یہ فرمایا بھی آپ نے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی قصرت پر فخر کروں گا اللہ ہمیں امت کو بہترین امت کی افراد پیش کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور اللہ ہمارے مالوں اور اولادوں میں قصرت اور برکت اتا فرمائے اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی اور قصیر اولاد بھی دی اور مال کی قصرت بھی دی حضرت امی سلیم کے شوہر حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ کا باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حوالے سے ہمیں کچھ روایات سے پتا چلتا ہے دو دفعہ پھلاتا حدیث نمہ نائن سکسٹی فائیو حضرت امران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امران کو پوچھا یا کسی اور میں سے پوچھا کہ امران سن رہے تھے فرمایا کہ اے فالا کے باپ کیا تو اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے یعنی رمضان کے اس مرد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا کہ جب تو افطار کرے یعنی رمضان کا مہینہ تو دو روزے رکھ اور اس روایت میں شابان کے خیر میں روزے رکھنے کا ذکر آیا تو لہذا کچھ رویت میں رمضان کے بات اور یہاں پہ اکثر مراد کیا ہے شابان کے بعد روزے رکھنے کا تذکرہ میرا خیل ان کو مکملی کر لیتے آج باب نمبر چالیس جمعے کے دن روزے رکھنے کے بارے میں بیان حدیث نمبر نائن سکسٹی سکس حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا محمد بن عباد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا نبی روزے سے منع فرماتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب پھر حضرت ابو آسم نے اس میں اضافہ کیا کہ تنہا جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ روایت سے حدیث آتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نہ کوئی روزہ رکھے فقط جمعے کا یعنی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھو مگر یوں مزائکہ نہیں کہ جمعے سے پہلے ایک روزہ رکھو یا اس کے بعد روزہ رکھو یعنی کس چیز کی ممانیت ہے کہ اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا آپ نے اس سے منع کیا آپ نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ جمعے سے پہلے اگر تھرسٹے روزہ رکھا جائے یا جمعے کے بعد اگر سیٹرڈے کے ساتھ روزہ سیٹرڈے فرائیڈے سیٹرڈے یا تھرسٹے فرائیڈے اگر رکھ لیا جائے کوئی آپ دیکھیں کہ مہاتل مومنین اور صحابیات بھی مسنون روزے کے علاوہ فرض روزوں کے علاوہ مسنون اور نفل روزے رکھتی نظر آ رہی جمعے کے دن روزے میں تھی فرمایا کیا جمعے رات رکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کیا کل کا ارادہ رکھتی رکھا نہیں تھا تو آپ نے حضرت جیویریا کو کیا فرمایا آپ نے کہا روزہ کھولتے بطلب اتنی سختی سے صرف یہ نہیں کہ نہ رکھو رکھا ہے تو بھی تو دو یعنی جمعے کے دن روزہ الگ سے روزہ رکھنے سے آپ نے شدت سے منح فرمایا اور رکھنے والوں کو کا دن ہے اور خاص طور پر کون سی اجتماعی جمعے کی نماز کی عبادت کا دن ہے اللہ سبحانہ تعالی یہ چاہتے ہیں اور اس جمعے کے روزے کو منع کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور مدعہ کیا ہے کہ وہ حکم جو فرض کیا گیا ہے پوری کی پوری خاص اور مکمل کونسنٹریشن توجہ اور ادائیگی اس فرضیت کی طرف رہے کہیں نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے قوت میں طاقت میں توانائی میں دھیان میں یا ایمپورٹنس میں کمی نہ آ جائے یہ جو چیز پرس کی گئی ہے اس کے طرف توجہ رہے ایسا نہ ہو کہ اب تمہ نے روزہ رکھ سے کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس دن کے روزے کو زیادہ عجر و سواب کا ذریعہ سمجھ کے اس دن روزہ رکھ لیا اور حسن عبادات سے محروم رہ گئے تو گویا ایک بات پھر پتہ چل رہی ہے فرائز کی اہمیت نوافل پر بہرحال موجود ہے نوافل کو فرائز کی کوسٹ پر ادا نہیں کیا جائے گا اور فرائز کی کوسٹ پر نفول ادا کرنا کتنا شدید ناپسند دیدہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منا کر دیا پھر اسی طرح اس لیے بھی منع کیا گیا کہ کہ یہ جمعے کے دن میں جمعے کی جو احکامات ہیں تصور نہیں دیا بدات سے بجنے کی ایک بدت کی شکل میں یہ روزہ رائج نہ ہو جائے اور پھر کچھ ہفتہ حوالوں سے یہ بھی آتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ ہفتے کو روزے کے ساتھ اس کی عزت نہیں کرتے تھے تو ان کی معافقت کو ترک کرنے کے حوالے سے کچھ مہینے میں کسی دن روزہ رکھنا ہے تو جمعے رات کے دن روزے رکھو اور جمعے کے دن نہ رکھو کیونکہ وہ دن کھانے پینے کا اور اللہ کے ذکر کا دن ہے یہ تمہارے عید کا دن ہے اس کو عید کا دن گردان اس دن روزے نہ رکھو اگر کسی نسارہ کو عیسائیوں کو جمعے کے دن کے روزے کا حکم تھا یا وہ رکھتے تھے تو ان سے مخالفت کے لئے منع کیا حالانکہ یہ حدیث صحیف ہے عیسائی کرسٹین نسارہ جمعے کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیئے گئے تھے تو ان سے الگ کرنے کے لئے آپ نے اس کی ممانیت نہیں کی صرف جمعے کی فرضیت کے احکامات کو تکمیل کی حد تک پہنچانے کو فسیلیٹیٹ کرنے اور جمعے کے ساتھ کوئی اور چیز تعظیم یا عجر کے حوالے سے اسوسییٹ کرنے اور بدات سے بچنے کیلئے آپ نے اس کی ممانیت فرمائی حدیث نمبر کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا عمل دائمی تھا اور تم میں سے کون طاقت رکھتا ہے اس چیز کی جس کی نبی صلی اللہ علیہ سلام طاقت رکھتے تھے عرفہ کے دن روزے رکھنے کا بیان عرفہ کے حوالے سے یعنی یوم عرفہ کے حوالے سے بھی واقعہ آتا دن یہ نومی جو اس کا دن ہے زلحج کا یوم عرفہ اس دن روزے کے بارے میں جھگڑا ہونے لگا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ روزہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے رہے تھے کہ نہیں ہے تو پھر جب صحابہ اکرام میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے کیسے وہی آپس کے جھگڑوں کو سیٹل کر لیتی ہے اور سیانی خواتین نے سیٹل کیسے کیا آقا آج ہمارے اندر جھگڑے ہیں فرقے ہیں تورکے ہیں سیٹل کیسے ہوں گے حدیث اور سنت کی تعلیمات کو عام کر کے تو حضرت امول فضل کہتی کہ لوگ جب واپس میں جھگڑا کر رہے تھے نبی سیٹل کیا میں ایک دودھ پیانہ بھیجا دودھ آپ کا پسندیدہ مشروب بھی تھا اور دودھ مشروب فطرت بھی ہے آپ کتہ دودھ دودھ پیانہ بھیجا اور آپ اپنے اونٹ پر کھڑے تھے اور حضرت جھگڑوں میں آکے بغیر فجا کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا معاملہ حدیث اور سنت کی تعلیم اور تحقیق اور تصدیق کے بعد ریزول ہو جاتا تھا خواتین مرد زن سب یہ طریقہ اپناتے تھے پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ نبی اٹنی پر سوار ہے اور آپ نے اس پر ہی دودھ پی لیا سنت رسول سے ثابت ہے سوار پر سنت کے برخلاف ہے ہاں آپ نے مجبوری میں پڑھ چکے ہیں کتاب الاشربہ کہ مجبوری کی حالت کیلئے آپ نے نمونہ تو وضع کیا لیکن سوار پر بیٹھے بات یہ بتا چل رہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھے تھے اور آپ نے وہی کیوں پی آتا ایک تو یہ سنت ثابت کرنے کے لیے کہ سواری پر بیٹھ کر پی جا سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ آپ بقدرے ذرا اونچی جگہ پر تھے تو آپ نے اس ہائیڈ پر سے پی تاکہ سب کو نظر آ جائے اور مسئلہ جو ہے وہ سول ہو جائے دیکھا سنت کے اندر کتنی حکمتیں ہیں تو یہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کے حوالے سے ڈیبیٹ موجود ہے ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ہے کہ آپ نے عرفہ کے شاہ حضرت ابن زبیر کی روایت ہے کہ عام دنوں میں آپ عرفہ کا روزہ رکھتے تھے اگر آپ دیکھیں تو زلحج کے روزے حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالی کو کسی کسی مہینے کسی مہینے میں دن کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی مہینے اور دن کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی زلحج کے دس دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو محبوب رمضان کے دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت ہے اور رمضان کے بعد جو آپ کو دن سب سے زیادہ محبوب اور راتیں سب سے آپ کو زیادہ عبادت کیلئے پسند دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ کونسی ہے اشرہ اشرہ زلحج اور اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے دس راتیں یہ دس راتیں کون سی ہیں یہ رمضان کے آخری اشرے کی دس راتیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ لیلت القدر اور رمضان کے آخری اشرے کی پوری دس راتیں نہیں آپ نے کیا فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو گویا لیلت القدر اور وہ فضیلت سارے دس دنوں اور سارے دس راتوں کی نہیں ہے صرف تاک راتوں کی ہے جب قسم دس راتوں کی کھائی گئی ہے تو مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذل حج کی دس رات دے تو اشرہ ذل حج میں روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دن کی نیکیوں کے حوالے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نو دنوں کا روزہ عام روزے سہری اور افتار کے حوالے سے اور دس ذل حج کو آپ کے روزے کا معمول اور انداز اور سنت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے بلکل برخلاف عید الفطر میں پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور پھر عید الفطر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ آپ کوئی میٹھی چیز جو عموماً خجور ہی ہوتی اس کو کو آپ بغیر کوئی چیز کھائے اسے زہری نہیں تناول فرمائی جاتی تھی بغیر کچھ کھائے اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے نماز عید کے پڑھنے کے بعد اپنے دست مبارک سے خود اپنی قربانی زبا کرتے تھے اور پھر اس کا گوشت پکنے پر جب تناول کرتے تھے تو یہ دس زلحج کے روزے کا افتار ہوتا تھا تو گویا شابان کے روزے زلحج کے دس روزے ہر مہینے کے تین روزے اب پھر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ عزیم کی سنت یہ تھی کہ ہر پیر اور جمع رات کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے اور اس کی آپ نے توجی بھی بتائی پیر کے روزے کی توجی آپ صلی اللہ عزیم میں فرمائی کہ یہ میری ولادت کا دن ہے اور پیر اور جمع رات دونوں کی توجی آپ نے یہ بتائی کہ پیر اور جمع رات کو انسانوں کے عمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس دن میرے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں اور پھر ایک مسلون روزہ دوسرا ایک فائنل ایک اور جو آپ کی فہریس رہ گئے اگر آپ اس کو دھور لیجئے شابان کے روزے زلحج کے روزے ہر مہینے کے عیام بیس تیرہ چونہ پندرہ کے روزے ہر ہفتے میں پیر اور جمع رات کا روزہ پھر اس کے بعد آشورہ کا روزہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آشورہ دس محرم یہ وہ دن ہے جو ایک فضیلت کا دن ہے اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سی روایات آپ کو اس کو مختلف حوالوں سے ملیں گی کچھ روایات میں آئے گا کہ اللہ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی حضرت عیوب علیہ السلام کو شفا کے لئے وہ چشمہ پھاڑا حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کیا گیا لیکن ان تمام حوالوں کے لئے صحیح سند سے حدیث ثابت نہیں ہے وہ واحد واقعہ وہ واحد واقعہ جو قصص الانبیاء میں صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو فیرون کی ظلم اور استبدات اور غلامی سے نجات اور فیرون کا غرقاب ہونا بنی اسرائیل کی تاریخ میں قوم فیرون غرقاب ہوئی یہ دس محرم تو یہ یاد رکھئے گا کہ بنی اسرائیل یہ خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے اس دن کے شکرانے کے طور پر کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور پھر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کیونکہ قرائش مکہ وہ دین دور میں روزوں کے احکامات کی فرضیت سے پہلے دو قسم کے روزوں کا تذکرہ ملتا ہے ایک آشورہ کا روزہ اور دوسرا یام بیس کے روزے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب دو ہجری میں روزوں کی فرضیت ہوئی تو پھر آپ نے کہا جو چاہتا ہے وہ آشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے جو چاہتا ہے اس کو رکھ لے جو چاہتا ہے یام بیس کے روزے رکھے اور جو چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے لیکن آپ نے چونکہ ایک عمل اپنایا تھا تو پھر آپ اس کو کرتے رہے آشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ مکی دور میں آپ نے اکیلا رکھا اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جیسے قبلے کے حوالے سے حکم تھا کہ مکی دور میں مسلمانوں کو وہ قبلہ دیا گیا تھا جو کس کے ساتھ ملتا جلتا تھا اہل کتاب کے ساتھ ملتا جلتا تھا تو دس محرم کا روزہ مکی دور میں اکیلا رکھا گیا اور کچھ حوایات میں اس کی وجہ یہی بتائی چاہتی ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب یعنی یہود کے ساتھ مماثلت کے محرم کا روزہ رکھا تو لوگوں نے یہ تذکرہ کیا کہ یہ روزہ تو یہود پہ رکھتے ہیں تو اب آپ نے کیا فرمایا آئندہ سال آئندہ سال اب ہم اپنی روزے کو ان سے فرق کریں گے اور پھر آپ نے نو اور دس یا دس اور یارہ کا ملا کر رکھنا یہود کے روزے کے طریقے سے جدہ کرنے کی لئے اس کا حکم دے دیا مکی دور میں جیسے قبلہ مسلمانوں کا اہل کتاب جیسے رکھا گیا تھا ویسے ان کا آشورہ کا روزہ بھی رکھا گیا تھا اور اسی طرح مدنی دور میں جیسے مسلمانوں کا قبلہ اہل کتاب کے قبلے سے اور کچھ حوایات میں اگلے سالوں کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے پچھلے سال کے گناہ اور اگلے آنے والے سال کے گناہ کا کفارہ بنتا ہے بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے آپ کی کتاب میں یہاں پس کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن سنت سے ثابت ہے کہ آپ رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے چھے روزے بھی رکھتے تھے اور پھر حدیث میں اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو رمضان کے مہینے کے بعد یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گا وہ گویا سارا سال روزے رکھنے کا عجر پائے گا وہ شخص گویا سارا سال روزے رکھنے کا عجر پائے گا عجر بہار بڑا ہے کس کو ملے گا جو رمضان کے ساتھ شوال کے چھے روزے رکھے گا آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ دیکھیں گے عید الفطر پر روزہ اور عید کے دنوں پر روزہ آپ نے منع کیا تو پہلی شوال سے یا فورا عید کے دنوں میں رکھنے شروع کرنے ضروری نہیں ہے یہ دوسرے تیسرے کسی موقع پر رکھے جا سکتے ان کو لکاتار بھی رکھنا ضروری نہیں ہے پورے لائیں ریتمیٹک رمضان کے تیس رکھے مانٹیپلائیڈ بائی ٹین کتنا بنا ٹری ہنڈرڈ ٹھرٹی مانٹیپلائیڈ بائی ٹین سمپل سا حساب ٹری ہنڈرڈ چھ شوال میں رکھے مانٹیپلائیڈ بائی ٹین سکسٹی اب جمع کریں تین سو جمع ساٹھ منیا سارا سال پانچ رہ گئے وہ تو میرا رب رحمان ہے اس نے کہا کہ تمہیں یہ تیس رکھنے کے بعد وہ چھ رکھو گے میں تمہیں پورے سال کاجر دوں گا لہٰذا پھر ضروری کیا ہے اگر اس میں قضا روزے پورے کر دئیے گئے تو کیا ہم شوال کے روزوں میں اپنے چھوٹے ہوئے آیام حیث کے روزے پورے کر سکتے ہاں کر تو سکتے لیکن شاید اس وعدے سے محروم ہو جائیں گے کیونکہ یہ وعدہ کس کے لئے ہے وہ تیس پورے کرنے کے بعد تو جب قضا رکھ دئیے گئے تو پھر کیا ہوگا تعداد کتنی ہوگی وہ تیس ہی رہی گی وہ سمجھ میں آئی اگر شوال میں جو چھے روزے رکھنے ہیں وہ قضا کے روزے شوال میں رکھے گئے تو ہاں قضا بھی ادا ہوگی شوال کے چھے روزے بھی ہوں گے لیکن شاید اتنی بڑی حدیث کا وعدہ پورا نہیں ہوگا کیونکہ وعدہ کے ان لوگوں کے لئے جو وہ ساٹھ پورے کرتے ہیں اور ساٹھ کے بعد ایکسٹرا شوال کے چھے رکھتے ہیں تو لہٰذا شوال کے چھے جو ہیں اس کی قضا کی پوری کرنے میں اگر اجر کے اور اتنے بڑے وعدے کے تکمیل کے حریص ہیں تو اس میں شامل مت کیجئے اللہ ہمیں عجر کا حریص بھی بنا دے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا آپ نے دو دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا متفرع کا حدیث ہے باب نمبر 42 تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنے کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق ایام تشریق کون سے جی ذل خج کے بعد 11 12 13 ان کو ایام تشریق کیوں کہا جاتا تھا کیونکہ سورج کی دھوپ میں گوشت کو خوش کرتے تھے قربانی کو زبانی کرتے تھے جب تک سورج بلند نہیں ہوتا تھا عید کی نماز سورج کی بلند ہونے کے بعد پڑھتے تھے بہرحال اس کو ایام تشریق جس کو قربانی نہ ملے یعنی جس کو قربانی نہ ملے یہ ہم سورہ بکرا میں پڑھ چکے ہیں حدیث 43 آشورہ کے دن روزے رکھنے کا بیان میں نے بھی آپ بتایا کہ آشورہ کے دن کب رکھا جاتا تھا دس محرم کو مکی دور میں اور پھر نومی محرم کو دس محرم کو اسی رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی رکھا کہ وہ اہل کتاب کے ساتھ ملتا تھا اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو آشورہ کا اور مخالفت کرو یہودیوں کی اور روزہ رکھو اسے ایک دن پہلے یا اسے پیچھے تو گویا پہلے آپ نے یہود کی موافقت کی مکہ میں اور پھر مدینہ میں ان کی مخالفت کی اور یہ بالکل مطابقت رکھتا ہے قبلے کے اقامات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ کی روائے سے حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا آشورے کے دن اگر تم میں سے حکم کیا پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آشورہ کا روزہ متروک ہوا جو چاہتا تھا اس کا روزہ رکھتا تھا اور جو چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا حدیث نمبر 971 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مدینہ میں تشریف لائے سو آپ نے تھی تو موسیٰ علیہ نے اس دن روزہ رکھا یعنی شکر کے طور پر گویا روزہ عملی شکر کا بھی بہترین طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں زیادہ لائک ہوں یعنی لائک تر ہوں حضرت موسیٰ علیہ سلام کے تمہیں ساتھ کہ میں اس کا روزہ رکھ بیس کے ہر ہفتے کے پیر اور جمعی رات کا روزہ زل حج کے دس روزے اور محرم کے نو اور دس یعنی روزے یہ روزے سنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے ثابت ہے ان دنوں پر روزہ رکھنا حدیث کے حوالے سے زیادہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ اگر کسی اور دن روزہ اس نیت سے رکھا گیا چاہے وہ جمعی کا دن کیوں نہ ہو ان مسنون روزوں کے علاوہ اگر کسی اور دن روزہ محض اس نیت سے رکھا گیا کہ اس دن پر زیادہ ثواب ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ بدت ہوگی وہ بدت ہوگی اللہ سبحانہ ملت روحب انکا انت الوحاب سبحانک اللہ مابی حمد نشہد اللہ الہ انت نستغفر و نتوب علیك سبحان ربک رب نعیز تیم یسفون والسلام ان المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین